اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے تو ہم ایزا اسٹیٹ ایزا ریاست جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مذہبی ملک ہے اچھا ہے یا برا ہے تو آپ اس کو دوسری ریاستوں سے کمپیر کر کے دیکھو تو آپ کو بتا چلے گا اور یہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں حضرت مفتی دقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گیا ہوں میں نے پاکستان جیسے مدارس پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے سوائے سعودی عرب کے اور پاکستان جیسی مسجدوں کو آباد کہیں نہیں دیکھا سوائے سعودی عرب صرف سعودی عرب کو مستصنہ کرتے ہیں وہ اور کچھ چیزیں تو پاکستان میں ایسی جو سعودی عرب میں بھی نہیں ہیں شروع کریں بھئی خیریت سے آپ لوگ سب اچھے کی ریپورٹ ہے نئے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں بھا انڈا موڑ ہے بوری طرح سے جام کچھ لوگ عشاء میں پہنچیں گے جب بیان ختم ہو چکا ہوگا کچھ لوگ پہنچیں گے عشاء میں کیونکہ انڈا موڑ پہ گٹر کا ڈککن نہیں ہے روڈ کے درمیان میں گٹر کا ڈککن نہ ہونے کی وجہ سے چودہ اگس منانا لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے ہیں تو پاکستانی نا کم از کم چودہ اگس کی خوشی میں ہی حکومت ڈککن لگا دیتی ہے کیا کریں بھائی اس پر بھی انشاءاللہ بیان میں بات آئے گا چلیں بھائی شروع کریں الحمدللہ ناحمد اس کو ادھر سائیڈ پہ کیوں رکھ رہے ہیں کر رکھ رہے ہیں تو یہاں رکھیں یہ ان کی بنا رہے ہیں یا میری بنا رہے ہیں تو میری بنا رہے ہیں تو پھر ادھر رکھیں ان کی بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آج جو ہم نے خاص طور پر یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات کو جمع کیا ہے اور بھی لوگوں کو دعوت ہے لیکن خاص طور پر جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان لوگوں کے لئے آج ہم نے یہ نشست رکھی ہے تیرہ آگست ہے آج کل چودہ آگست ہے ویسے ہمارا پروگرام تھا چودہ آگست کو لیکن جب لوگوں سے مشورہ لیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے طلبہ سے تو انہوں نے کہا کہ تیرہ آگست کو ہونا چاہیے کیونکہ چودہ آگست کو لوگ آج سڑکوں پہ نکلیں گے وہ بنگڑا بنگڑا ڈالیں گے پتہ نہیں کیا کریں گے تو اس لئے تیرہ آگست کو ہم نے پروگرام رکھا میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا ہمارے بیان کو جو عنوان ہے پاکستان اور آج کے نوجوان یعنی نوجوان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ایز پاکستانی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اس سے پہلے اس اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی پاکستان کی تاریخ پر روشنی ڈالوں گا تھوڑی سی زیادہ نہیں کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے لیکن وہ روشنی ڈالنا اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو اپنا ماضی پتا ہو تو پھر مستقبل کے فیصلے کرنا آپ کے لئے آسان ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کیدھر کوئے قائد آزم یا ہمارے اکابر ہمیں کیدھر کو لے کے چلے تھے پھر آئندہ کے لئے آپ کے لئے چلنا آسان ہوتا ہے دو چیزیں ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ پاکستان صرف کاغذات میں وجود میں نہیں آیا پاکستان کے لئے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں اور یہ ہمارا جو آج کل کا جو شیطان میڈیا ہے یہ ان قربانیوں کو ہائلائٹ نہیں کرتا سمجھ رہے ہیں بات تھوڑا تھوڑا سا روشن ڈالتے ہیں لیکن جو کچھ ہوا وہ کتابوں میں تو ہے وہ کتابیں جو اپنے طور پر لکھ دیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مطالعہ پاکستان کے نصاب میں بھی وہ بہت سارے حقائق موجود نہیں ہیں دو چیزیں ہیں جو ہمارے پاکستان کے نصاب میں جس طرح سے ہونی چاہیئے اس طرح سے نہیں ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان بنانے میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا اور خاص طور پر علماء دیوبند کا میرا محصد کوئی یہاں بیٹھ کے دیوبندی بریلوی کے مسائل میں علماء نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے قائدِ عاظم کے علماء سے کیا روابط تھے اور کس طرح قائدِ عاظم کا علماء نے ساتھ دیا اور قائدِ عاظم علماء پر کس طرح سے اعتماد کیا کرتے تھے اور اس کی بنیاز صرف اور صرف یہ تھی کہ پاکستان کو ایک مذہبی ریاست بنانا ہے اسلامی ریاست دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قائدِ عاظم خود آخر عمر میں ان کے ماضی کے بات نہیں کرتا میں آخر عمر میں جو قائدِ عاظم بہت پکے نمازی تھے دہجد گزار تھے دین سے اسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے ان کے کیا جذبات تھے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا یہ سب اس لیے کہ ہمارے ہاں جو سیکولر طبقہ ہے وہ پاکستان کو اسلامی ریاست ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آج کل اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ قائدِ عاظم ملہ تھوڑی تھے قائدِ عاظم کوئی مولوی تھوڑی تھے وہ شلوار ان کی تفنوں سے اوپر تھوڑی ہوتی تھی ان کے کوئی داڑی تھوڑی تھی انہوں نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑی ان کے والدین تو شیعہ تھے کوئی کہتے پارسی تھے وہ تو ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے پارسی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کو اسلام سے کیا باستہ کچھ ہمارے دیندار لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دینداروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کو کافر ثابت کریں اور پھر اس کے خلاف جہاد کا فتوہ دیں کہ یہ دائرہ اسلام سے پاکستان چونکہ خارج ہے لہذا اس پاکستان کو دائرہ اسلام میں لانے کے لیے بغاوت بہت زیادہ ضروری ہے لہذا یہاں کی فوج بھی مردد ہے حکمران بھی مردد ہیں کافر ہیں قائد عظم بھی مازاللہ مردد یہ سارے مردد تو اب کٹھو اور خلافت کے نظام کی کوشش کرو یونیورسٹیو میں آج کل بہت ہو رہی ہے لٹریچر تفصیم ہو رہا ہے خلافت کی باتیں ہو رہی ہیں فوج کو برابلہ کہا جاتا ہے اس میں لیکن فوج پر نکتہ چینی کرنا ایک تو وہ نکتہ چینی ہے جو علماء کرتے ہیں یا عوام کرتی ہے وہ تو ہر ملک کی ہر فوج پر اعتراضات اٹھتے ہیں ایک نکتہ چینی یہ ہوتی ہے کہ یہ مردد ہیں اسلام سے خارج ہیں ان کے خلاف بغاوت ضروری ہے یہ والی نکتہ چینی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نام فوج کا استعمال ہو رہا ہے لیکن اصل میں ملک کی واٹ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ آپ کسی فیکٹری میں اگر چوکیدار کا گلہ دبا دو گئے چار چوکیدار تھے چاروں کونوں پہ آپ نے چاروں پکڑ کے رسی سے بان دیا کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس اس کا آلٹرنیٹ کوئی دوسرا موجود نہیں ہے تو گلہ دبا کے تو آپ بھاگ جاؤ گے لیکن جو پھر افرہ تفری مچے گی اس فیکٹری کے اندر اور جو لوٹ مار ہوگی اس سے بچانے والا آپ کو کوئی بھی نہیں ہوگا تو ایسی تحریکیں ہماری یونیورسٹیوں میں ہمارے کالیجز میں حسب تحریر والے کبھی آ جاتے ہیں کبھی کچھ اور لوگ اٹھتے ہیں جو خلافت کے نام پہ پمفلیٹ بازی کرتے ہیں میں تین سار سال پہلے یہاں اعتقاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے تو پمفلیٹ تقسیم ہوا یہاں پہ یہاں متقفین میں تقسیم ہوا تو مجھے بھی کسی نے لا کے دیا میں نے پڑھا وہ اس کا مضبون بہت خطرناک تھا اس میں لکھا ہوا تھا یہ پاکستان یہ سب حکمران مردد ہیں یہ سارے کافر ہیں خلافت کے لیے کوشش ہونی چاہیے بہاوت ہونی چاہیے تو اس قسم کے لوگ موجود رہتے ہیں جو اصل میں اس کا نقصان کس کو ہوگا ملک جب کمزور پڑ جائے گا تو آپ کا ملک جو آپ کو اسرائیل سے انڈیا سے اور بہت سارے کفریہ ممالک کے شر سے آپ کو بچا رہا تھا تو یہ بچانے کی پاور ملک کے اندر کم ہو جائے ہمارے علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ آپ کسی درخ سے پھل کاٹ رہے ہو لیکن دوکرہ نیچے کوئی اور رکھ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ پھل آپ کی جھولی میں گرنے کے بجائے آپ کے دشمن کی جھولی میں گرے گا میرے خلی ایسے ہی ٹھیک تھے سمجھ میں نہیں آرہی آپ لوگوں آرہی ہے سمجھیں تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ پاکستان بننے کے لیے قربانیاں کتنی دی گئی ہیں اور یہ صرف اسلام کی خاطر دی گئی ہیں صرف اسلام کی خاطر دیکھو اتنی باتیں تو آپ کو معلوم ہوں گی نا یہ آواز اتنی خراب کیوں ہیں گونج رہی ہے آواز بہت زیادہ مجھے میری آواز سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو آپ لوگوں کو کیا آئیے سمجھیں بھائیے سپیکر کا کچھ کریں تھوڑا سا دیکھیں اتنی بات تو آپ سب کے علمے ہیں کہ ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش یہ پورا ایک خطہ تھا جس پر ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے یہ تو پتا ہے نا آپ لوگوں کو نہیں پتا تو بتا دیں ہاں بولے تو بولے ہاں پتا ہے مو ہلائیں یوں کر گئے ہمارے بیان میں بیٹھنے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں بت بن کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی جب میں کہوں نہیں تو آپ نے یوں کرنا ہے ہاں تو آپ نے پورا سر ہلانا ہے باقاعدہ سر ہلائیں گے ہاں ہوں کریں گے تو پھر بات چلے گی آگے تو ایک ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش یہ پورا کیا تھا ایک ریاست تھی مسلمانوں کی حکومت تھی انگریز آیا بہت چالاکی کے ساتھ تجارت کے بہانے وہ لڑائی کے ذریعے داخل نہیں ہو سکتا تھا ہندوستان میں اسے پتا تھا کہ اگر مسلمانوں سے میں نے جنگ کی تو اتنا پٹوں گا کہ میں ان زخموں کو برداشت نہیں کر سکتا جو مجھے مسلمانوں سے لگیں گے تو وہ تجارت کے بہانے آیا اور گستہ چلا گیا اس پر باقاعدہ ڈاکومنٹریز ہیں تاریخ لکھی گئی ہے خود گوروں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اور بلاخر آہستہ آہستہ سیاست کرتے کرتے تجارت کے بہانے پورے ملک پر قابض ہو گیا سو سال کا عرصہ ہے جس میں انگریز نے ہندوستان پر حکومت کی ہے ہندوستان میں ہم بھی تھے ہندوستان کی جب بات ہوتی ہے نا قدیم ہندوستان کی تو اس میں ہم بھی تھے بلکہ ہم پہلے تھے کیونکہ ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہ حکومت جو اسلام جو ہندوستان میں داخل ہوا وہ سندھ کے ذریعے داخل ہوا ہے پھر آنا ختم ہو گئی محمد ابن قاسم آئے تھے نا پہلی صدی حجری میں گیارہ سو سال پہلے محمد ابن قاسم آیا تھا ہندوستان میں اسلام لانے کے لئے تو وہ کہاں سے داخل ہوا تھا ہندوستان میں سندھ سے مسلمانوں کو سمندروں پہ بڑا عبور تھا سب سے پہلی جو سمندری فوج بنائی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہے اور اسی کے امیر کو امیر البہر کہا جاتا تھا جس کا آج انگلش میں ایڈمیرل کہا جاتا ہے جس کو تو سندھ کے راستے سے محمد بن قاسم آئے اور پھر بالاخراتے چلے گئے مسلمان فاتحین داخل ہوتے چلے گئے اور یہاں کے جو اصل لوگ تھے وہ بدپرست تھے اور بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا خود آپ ہندووں کی نے جو ہسٹری لکھی ہے جو تاریخ لکھی ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کمزوروں پہ عورتوں پہ اور نیچ ذات کے جو ہندو ہیں ان کو کیسا غلام بنایا ہوا تھا مسلمانوں کے آنے کے بعد ہندووں کو بھی سکون ملا اور بھی بہت سارے جو مذہب والے تھے ان کو سکون ملا اس پر گوروں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں کیسی شاندار کیسی کامیاب حکومت کی ہے اور کس طرح سے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا اس دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا سب ایک مذہب پہ تھے ایک مسلک پہ تھے کوئی فرقہ واریت نہیں تھی فرقے پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد انگریز کے آنے کے بعد رفع الیدین اور کرنا یا نہیں کرنا اس کے جھگڑے آمین زور سے ہوگی آہستہ ہوگی اس کے پڑے پھر ربی الاول میں یہ کرنا یا نہیں کرنا اس کے پڑے پھر مرزا غلام محمد قادیانی کو انہوں نے کھڑا کی ایک نبوت کا دعوے دار بنا دیا اور درجنوں مسائل کھڑے ہوئے جو اب تک ہم ان کو نمٹا رہے ہیں ایسا اختلافات کا بیچ گویا ہندوستان میں انگریز نے کہ وہ اب تک اس کی تلافی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کہاں کہاں سے ان کو توڑا جا سکتا ہے وہ کہتا تھا یہ فروئی مسائل میں ان کے اختلافہ ہیں مگر لڑتے کیوں نہیں ہیں یہ یہ کہتے ہیں شافی بھی ٹھیک ہے ہنفی بھی ٹھیک ہے مالکی بھی ٹھیک ہے ہنبلی بھی ٹھیک ہے بزور سے والا بھی ٹھیک آہستہ والا بھی ٹھیک تو انگریز نے کہا کہ ان کو اس میں لڑاؤ گورے نے لڑایا اس میں اور بہت ساری چیزوں میں اختلافات پیدا کیے اور بہت اس نے جناب ہر سطح پہ لیکن انگریز سو سال کے بعد سو سال میں بھی انگریز نے کامیاب حکومت نہیں کی ہے حکومت تو کی ہے اگریز نے ہندوستان پر مگر اس حکومت کو کامیاب حکومت نہیں کہا جا سکتا وہ ایسے حکومت ہی جیسے آج افغانستان پر انگریز حکومت کر رہا ہے آج افغانستان پر انگریز کی حکومت نہیں ہے کوئی یہاں سے پھٹ جاتا ہے آگے کبھی گدر دما کا ہو گیا کبھی کوئی امریکی گاڑی یہاں سے تبا ہو گئی تو وہ پریشانی رہتے ہیں کبھی مذاکرات کی میں اس پر بلاتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے وہ ایک کھچڑی چل رہی ہے جیسے افغانستان میں تو ایسے ہندوستان میں اسی طرح سے حساب کتاب ہو رہا تھا بلاخر حالات کیا تھے انگریز نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے بولو بھائی بوری اب اس طرح گول کر کے جاؤں گا میرے لیے ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے بعض انگریزوں کی تحریریں موجود ہیں کہ برطانیہ میں گورے نے تغریر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہندوستان پر اپنا قبضہ کسی صورت میں برقرار نہیں رکھ سکتے کیونکہ سب سے زیادہ رد عمل جو ہو رہا تھا نا انگریز کو وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا تھا مسلمانوں کے خون میں آزادی ہے خون میں آزادی ہے کہتے ہیں کیوں بھائی کیوں ہم کیوں مالیں حالانکہ انگریز نے بہت ساری سہولتیں دینے کی کوشش کی مسلمانوں بہت سارے علماء کو اس نے سر کا خطاب دی دیا بہت سو کچھ شمس العلماء کا خطاب دی دیا بہت کچھ کیا اب ان حالات میں ہوا یہ کہ مدارس تو ختم کر دیا اس نے بہت تھوڑے مدارس جو چھپکے چھپکے کام کر رہے تھے وہ رہ گئے جب انگریز جانے لگا ہے ہندوستان سے تو انگریز کی پوری کوشش یہ تھی کہ اس کو سب سے زیادہ زخم کس نے دیئے تھے بولے بھائی مسلمانوں نے تو انگریز نے پوری کوشش کی میں تو جا رہا ہوں لیکن میں نظام ایسا بناوں گا اور سسٹم ایسا بنا کے جاؤں گا کہ سارا سسٹم ہندووں کے ہاتھ میں ہوگا کس کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ مسلمانوں کو پیٹیں گے دبا کے یہ ہے نا میرے سارے جو میرے ساتھ جو مسلمان نے کیا نا انتقام کون لے گا ہندو لے گا گاندھی جی نے یہ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ کانگریز کے لیڈر تھے گاندھی جی ان کا یہ بیان میرے پاس حوالوں کی شکل میں موجود ہے اب مگر میں حوالے پڑھنا شروع کروں گا تو بیان لمبا ہو جائے گا یہ سارے حوالے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے گاندھی جی نے جو اس وقت کانگریز کی شکل میں جو تحریک چلائی تھی اس میں یہ وہاں کے اخباروں میں یہ بات شایع ہوئی انڈیا کے اخباروں میں کہ ہمارے مسلمانوں سے تین مطالبے ہیں جیسے بھی جو ہندوستان کا وزیر آزم ہے نا وہ بڑا متعصف قسم کا ہے تو گاندھی جی بھی مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف تھے وہ چاہتے تھے ہندووں کی ہمدردیاں لینا کسی مذہبی قوم کی ہمدردی جب بھی لی جا سکتی ہے جب آپ اس کے مخالف پارٹی کو دبائیں تو گاندھی جی نے اس وقت یہ بیان کیا تھا اخبار میں ان کا یہ بیان شایع ہوا ہے کہ میں ہندوستان پر جب ہماری حکومت خائم ہوگی تو ہم تین کام کریں گے مسلمانوں سے ہمارے تین مطالبے ہوں گے یہ باتیں آپ کو مطالبہ پاکستان میں نہیں ملیں گی سمجھ رہو بات کو اور بھی میڈیا پر یہ اس قسم کی چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی یہ علماء کی تحریروں میں آپ کو یہ چیز ملے گی تو پہلا مطالبہ یہ کہ مسلمان ہمارے ہاں دو طرح کے ہیں ایک تو وہ ہیں جو ہندو تھے لیکن انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا وہ ہمارے ہی ہیں لہذا ان کو زبردستی ہندو بننے پر مجبور کیا جائے گا آج بھی ہو رہا ہے ہندوستان میں بہت سے علاقوں میں یہ تحریکیں اٹھتی ہیں ان کو زبردستی ہندو بننے پر مجبور کیا جائے گا کچھ مسلمان وہ ہیں جو غیر ملکوں سے آئے ہیں عرب سے جہاد کرتے ہوئے آئے ہیں کوئی افغانستان سے آیا کوئی عرب سے آیا کوئی عراق سے آیا جیسے ٹپو سلطان کی اولادیں محمود وزنوی کی اولادیں ان کو کہا جائے گا کہ واپس سعودی عرب چلے جاؤ عربستان چلے جاؤ واپس نہیں آرہی میرے خالق یہاں تک آگئی ماشاءاللہ لیکن جب گاندی صاحب نے یہ باتیں کی تھی تو وہاں کے ہندووں کی سمجھ میں فوراں آگئی تھی یہ بات آپ لوگ تھوڑا سا لیٹ سمجھ میں آ رہی تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو مسلمان یہاں رہیں گے اگر مسلمان اس پر تیار نہیں ہوتے نہ ہندو مذہب قبول کرنے پر تیار ہوتے ہیں نہ یہاں سے ہجرت کر کے یہاں سے بھاگ جانے پر تیار ہوتے ہیں تو انہیں ہندووں کا غلام بن کے رہنا پڑے گا غلام بن کے غلام کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کوئی سرکاری عہدہ نہیں کوئی عزت نہیں کچھ بھی نہیں غلام بن کے رہیں گے یہاں ان حالات میں علامہ اقبال نے خط لکھا قائدِ عاظم کو جو اس وقت برطانیہ میں تھے علامہ اقبال جو تھے نا یہ بڑے زبردست آدمی تھے بڑے خاندانی آدمی تھے یہ علماء کی بڑی عزت کیا کرتے تھے داڑی نہیں تھی لیکن ہمارے علماء ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے داڑی نہ ہونا ایک جرم ہے مگر بعض دفعہ اللہ بغیر داڑی والوں سے کچھ ایسے کام لے لیتا ہے جو داڑی والوں سے اب دیکھوڑ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جو ایٹمی دماغہ کیا اور پاکستان کو بچا لیا تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لاکھوں انسانوں کروڑوں انسانوں کو جو عزت ان کی محفوظ ہوئی تو یہ نیکی نیکی نہیں ہے اس لئے کہ داکٹر عبدالقدیر خان کی داڑی نہیں ہے تو بھئی داڑی نہ ہونا ایک الک چیز ہے لیکن بارال مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی ایسی خدمت کر دی ہے کہ وہ داڑی والے کے حق نہیں آئی تو میرا مقصد داڑی کی اہمیت کو بھی کم کرنا نہیں ہے لیکن اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی پتلون پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ بھی اس کے اعتراض کا میں انشاءاللہ جواب دوں گا کہ بہت سے لوگوں کو ہمارے ہاں قائد عظم کی پینٹ پر اعتراض ہے کہ یہ اگر اتنے نیک مسلمان تھے اور مسلمانوں کے اتنے خیرخواہ تھے تو یہ پینٹ شڑ کیوں پہنتے تھے ان سب باتوں کا انشاءاللہ میں آج کے بیان میں جواب دوں گا میں تو علامہ اقبال نے قائد عظم کو خط لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ قائد عظم اس وقت دنیا میں رہے تھے بین الاقوامی قانون اور لوگ کو جانتے تھے دیکھیں آپ جب دنیا میں رہتے ہیں تو آپ کو بین الاقوامی قوانین کے حساب سے ہی چلنا پڑتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان لڑکے نہیں حاصل کر سکتے ہیں مسلمان اتنی اقلیت میں ہیں کہ اگر مسلمانوں نے لڑائی کے ذریعے کسی ملک کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہی ہوگا جیسے آج ہو رہا ہے جہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے اس کا انجام دیکھو کیا ہو رہا ہے شام میں لڑائی ہوئی ہے درجنوں جماعتیں بن گئی ہیں اور اس کا فائدہ بشار الاسد اٹھا رہا ہے بشار الاسد کا کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کے سر پہ جتنے بال پہلے تھے اپنی اتنے کی اتنے ہی بال ہیں لیکن وہاں جو آپس میں دھڑے بنے ہیں اور مسلمانوں کا جو خون بہا ہے اور پھر کتنے مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور کتنے جناب کوئی جرمنی کسی کو پناہ دے رہا ہے کسی کوئی سویٹن پناہ دے رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو جرمنی پناہ دے رہا ہے کیا ان کا ایمان محفوظ رہے گا بات میں چل کے کتنوں کو بائبل سکھائی جا رہی ہے تو وہ ایسی تحریکوں کا نقصان ہوتا ہے تو علام اقبال یہ سمجھتے تھے کہ یہ قائد اعظم ایک سمجھدار آدمی ہے اور سنجیدہ آدمی ہے یہ مسلمانوں کی یہ خدمت کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ قانون کی بات کر کے قانون کی جنگ لڑ کے ایک مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنا سکتے ہیں تو اس وقت علام اقبال نے خط لکھا ہوئی میرے پاس علام اقبال کے خط کی تحریر اس وقت موجود ہے مگر میں نہیں پڑھ کے سائے سے بہت ساری تحریریں پڑھ کے سناوں گا تو ٹائم کافی زیادہ ہو جائے گا اس وقت علام اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ آپ ہندوستان آئے یہاں مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے آپ آکے مسلم لیگ کی خیادت کریں اور علام اقبال نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی اور بھی ہمارے دیگر بہت سارے علماء ان سے ملاقاتیں کی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی یہ بہت پہلے اس رائے کا اظہار کر چکے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں اسلام کا نفاظ ہو کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مشترک رہا تو ہندو مسلمانوں کی واٹ لگا دے گا کیونکہ یہ جب جائے گا تو جمہوریت تو ہوگی لیکن جمہوریت میں اہلی بات اکثریت کس کی ہوگی اسی فیصد ہندو ہے بیس فیصد مسلمان ہے تو ہمیشہ کامیاب حکومت انہی کی بنے گی اور دوسری بات یہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریز کی ہمدردیاں ہمیشہ کس کے ساتھ رہیں گی ہندووں کے ساتھ بیلالاخوامی طاقتوں کی ہمدردیاں ہمیشہ کس کے ساتھ رہیں گی تو اس کا بھی مسلمانوں کو نقصان ہوگا یہ اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑے ہو ہی نہیں سکیں گے یہ کچھ اپنے مذہب اور دین کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکیں گے تو حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی قائد عظم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور حضرت مولانا عشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا قائد عظم اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ اگر آپ اس بارے میں تحریریں پڑیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ایک دفعہ قائد عظم سے پوچھا کسی نے کہ آپ مسلم لیگ کی قیادت کر رہے ہیں کانگریس میں بھی تو کچھ علماء موجود ہیں چند علماء کے نام لیے تو قائد عظم نے ایک بات کہی کہ میرے پاس ہندوستان کا ایک ایسا عالم موجود ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر اس عالم کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ہندوستان کے سارے علماء کو رکھا جائے تو یہ ایک عالم اس پلڑے اس عالم کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اتنا زیادہ اعتماد کی اگر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے کچھ خطوط ہیں جو انہوں نے قائد عظم کو لکھے اس میں حضرت حکیم علماء نے جس احترام سے قائد عظم کا نام لیا ہے قابل صد احترام مکرمی اور محترم ایسے گر قائد عظم نے جو ان خطوط کے جواب دیئے اس میں ان کا کتنا احترام کیا حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی یہ بھی حضرت حکیم علماء کے خاندان کے ہیں انہوں نے اپنے ایک واقعہ لکھا یہ بھی قائد عظم کے ساتھ بہت زیادہ بے تکلف تھے ان کے ایک مزا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قائد عظم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے پاس کتنے لیڈر ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جتنے برسات کے مہنڈک ہوتے ہیں کہتے ہیں قائد عظم کہہ کر لگا کہ زور سے ہسے تو پھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ سیاسی لائن کے تو آدمی ہو سیاست میں تو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے لیکن مذہب کے بارے میں معلومات میں آپ ہم کو فالو کیا کرو ہم سے پوچھے بغیر آپ نہ چلے کریں قائد عظم نے جواب میں کہا کہ میں مذہب کے معاملے میں مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس وقت تو زندہ تھے وہ مہار شرف علی تھانوی جیسا کسی کو نہیں سمجھتا تو یہ بہت کچھ ہے اس پر کہنے کے لئے لیکن یہ باتیں ہمارے مطالعہ پاکستان میں داخل نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بلکل ایک دنیا دار آدمی تھے ان کا علماء سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا قائد عظم پر اس وقت یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ ملاؤں کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں ملاؤں کا جب دیکھا نہیں انڈیا کے اتنے بڑے بڑے مولاناز بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس الزام کا یہ جواب نہیں دیا کہ ملاؤں کا نہیں ہے انہوں نے اس الزام کا جواب دیا کہ تم لوگ بھی تو ہندوستان کو برہمنوں کا بنانا چاہتے ہو جو متشدد ہندو ہوتے ہیں تم بھی تو ایک نام سیکولر اسٹیٹ کا ہے مگر بن کیا رہی ہے وہ ایک ہندو ریاست بن رہی ہے دائے کو زبا کرنے پر آج تک ہندوستان میں پابندی ہے تو یہ مذہبی ریاست نہیں ہے تو اور کیا ہے بقرائیت کی دنوں میں مسلمان آزادی کے ساتھ گائے کو زبا نہیں کر سکتے وہاں پر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ مولانا عصر علی ایتھان برحمہ اللہ تعالی آپ جب دیکھیں پاکستان جب وجود میں آیا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قائد عظم نے علماء کو صرف ایک استعمال کیا ہے سیاست کے لیے یہ الزام غلط ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ کسی کی نیت پر بغیر دلیل کے شبہ کیوں کرتے ہیں آپ کے بس کیا دلیل ہے اس کے ایسے تو کوئی بھی کسی پر الزام لگا دے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے آپ اسے کہیں یہ اپنی سیاست کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کے دل میں کیا ہے آپ کو کس نے پتا ہے کہ سیاست کے لیے نماز پڑھ رہا ہے ہمیں شریعت نے ظاہر کا مقلف بنائے دوسری بات یہ کہ قائد عظم جب پاکستان اور بنگلہ دیش وجود میں آئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی ریاست جب وجود میں آتی ہے تو اس کا جھنڈا جس آدمی سے لہرایا جاتا ہے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ قیامت تک یہ بات آن در ریکارڈ رہے گی کیونکہ پہلی دفعہ اس ملک کا اور اسٹیٹ اور ریاست کا جھنڈا لہرایا جائے رہے ہیں اور اس جھنڈا لہرانے والے کی طرف اس ریاست کی نسبت ہوتی ہے قائد عظم نے جو جھنڈا لہرایا ہے پاکستان کا سب سے پہلے جھنڈا لہرانے کا حکم دیا مولانا شبیر احمد عثمانی کو جو انہوں نے لہرایا ہے اور اس پاکستان مشرقی پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے مولانا زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جو اعلاؤ سنن کے محلف ہیں مصنف ہیں یہ دونوں کٹر محلوی تھے نہیں ہاری میرے خالے بات سمجھ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے ملک کی بنیاد میں مذہب ہے مذہب ہے اس وقت قائد عظم نے جتنی بھی تقریریں کی ہیں میرے پاس اس وقت قائد عظم کی دس تقریریں موجود ہیں جو میرے پاس جو میں یہ کاغذ لے کر رکھیں اس میں موجود ہے لکھی ہوئی ان دس کی دس تقریروں میں قائد عظم نے یہ تقریریں تاریخوں کے ساتھ اور مقام کے ساتھ کہاں قائد عظم نے بیان کیا پاکستان بننے سے پہلے ان تمام تقریروں میں قائد عظم نے اس بات کو واضح کیا کہ میں جو ملک الک ملک کا مطالبہ کر رہا ہوں صرف اور صرف اور صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی ریاست ہو جہاں اسلامی قوانین کا نفاظ ہوا عملی پریکٹس ہو خلفہ راشدین جیسی ایک ریاست قائم ہو ہر تقریر میں اسلام کا نام اور ہر تقریر میں کہ اس کا آئین کیا ہوگا قرآن و سنت ہوگا تو اب سیکلر طبقہ کیسے کہہ دیتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں ہے محضر مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ تھا اور اس کو اسلامی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے یہ جھوٹ ہے بہت بڑا کچھ چیزیں قائد عظم کی شخصیت سے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ اتنے نیک تھے اتنے پر تو پینٹ کیوں بہنتے تھے وہ تو ساری زندگی کہاں رہے ہیں برطانیہ میں تو ایک بات یاد رکھیں یہ بات درست ہے کہ قائد عظم ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن قائد عظم کو شیعہ مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں تھا ایک آدمی جب کسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے نا اس میں اور ایک آدمی جو کنورٹ ہوتا ہے کسی مذہب میں ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک آدمی ہے پیدا ہوا کسی خاندان میں ظاہر ہے اس کو متعلق کا موقع نہیں ملا قائد عظم کی جو سوانے ہیں جن لوگوں نے لکھی آپ ان سے پوچھیں کچھ بھولے تو ابھی بھی موجود ہیں آپ ان سے پوچھیں آخر عمر میں قائد عظم کا جب علماء سے رشتہ ہوا اور قائد عظم نے اسلام کا متعلق کیا ہے تو قائد عظم کی جب موت واقع ہوئی اس وقت قائد عظم پکے نمازی تھے اور ان کی سوانے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قائد عظم تحجد کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے سجدے میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ کتنا روئے قائد عظم کو میں نے دیکھا کہ تنہائی میں میں نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں جا کر دعا مانگ رہے ہیں اور ان کی نماز بھی سنی طریقے کے مطابق تھی اس وقت ایک شیعہ کا وفد ملا قائد عظم سے اور کہا کہ آپ جو ہیں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں لہذا آپ ہمارے ہیں یعنی آپ اپنے آپ کو شیعہ شو کریں تو اس وقت قائد عظم کا یہ جملہ بقائدہ ریٹن موجود ہے کہ میں اسلام میں فرقواریت کا قائل نہیں ہوں جتنی اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی جتنی معلومات دی تھی اس کے حساب سے بات کی مگر وہ نماز بھی سننی طریقے سے پڑھا کرتے تھے مسجدوں میں نماز پڑھا کرتے تھے یہ ساری بات on the record موجود ہیں اور انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ کون پڑھائے گا مولانا شبیر احمد عثمانی اگر وہ شیعہ ہوتے تو وہ یہ وسیعت کرتے کہ میرا نماز جنازہ امام بارگاہ میں پڑھایا جائے میرے خالے اتنی دلائل کافی ہیں کیونکہ آگے بھی میں نے بات کرنی ہے ورنہ کہنے کے لیے اس موضوع پر بہت کچھ اور کمال کی بات یہ کہ ہمیں قائد عظم کی پینٹ شڑ پہ اعتراض نہیں ہے اگر وہ پینٹ شڑ پہن کے بھی دنیا سے جاتے تو ہم بھی پھر بھی ان کو اچھا سمجھتے لیکن آخر عمر میں قائد عظم نے پینٹ شڑ بھی چھوڑ دی تھی شلوار قمیز اور جنا کیپ کا استعمال شروع کر دیا تھا شہروانی کا استعمال شروع کر دیا تھا یہ بھی علماء کے کہنے پر حضرت حکیم علماء اور حضرت مونہ شبیر احمد عثمانی ان کو سمجھائے کہ دیکھیں آپ اگرچہ برطانیہ میں رہے ہیں آپ کو اسلام سے محبت ہے یہ ساری چیزیں ہیں مگر ہماری قوم آپ کی اس محبت کو تسلیم نہیں کرے گی ہماری قوم یہ سمجھے گی کہ آپ ان کے ایجنٹ ہیں وہ آپ کے لباس اس وقت تو یہ لباس کا بڑا بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی تھی تو ان کے سمجھانے پر ان نے اس لباس کو بھی ترک کر دیا تو یہ کچھ حقائق ہیں جو ہمارے ہاں بتائی نہیں جاتے پاکستان بننے کے بعد جو اسٹیٹ بینک میں قائد عظم کی پہلی تقریر ہے وہ بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے اس تقریر میں قائد عظم نے اسٹیٹ بینک پہ جو خطاب کیا انیس سو اڑتالیس میں اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان کے عملے سے کہ پاکستان میں جو بینکنگ کا نظام ہے وہ اسلامی طریقے پر ہونا چاہیے اس میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے بات آرہی ہے میرے خالے سمجھ میں آپ لوگوں کے آرہی ہے اب جو آپ کے کرنے کا کام ہے میں اس طرف آرہا ہوں ایک اور بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی ملفوزات میں یہ بات ہے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور یہ بھی فرمائے کہ میں خواب کم دیکھتا ہوں ہمارے ہاں جو جتنا بدعمل ہوتا ہے نا اتنے زیادہ خواب دیکھتا ہے سمجھ رہے ہیں آج مجھے خواب میں یہ آیا میرے پاس تو فون آتی رہتے ہیں آج مجھے خواب میں امم آئی آج مجھے چچا آیا آج مجھے مامو آئے خواب میں آج مجھے پھوپی آئی آج مجھے چھپلی آئی آج مجھے سامپ آئے چڑیل آئی جن آیا بوت آئے اس کی تعبیر بتاتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی سارا دن فارغ رہتے ہو تو ایسے خواب آتے ہیں تھکے ماندے سویا کرو تو آرام سے سو جاؤ تو حضرت حقیم الامہ معنی شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی جو لوگ ان کی سیرس سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ خوابوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے سمجھ رہے ہیں ان کے سامنے اگر کوئی زیادہ خواب بھی بیان کرتا وہ کہتے ہیں بھائی عملی زندگی کی طرف توجہ دو خوابوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے ایسا آدمی اگر کوئی خواب دیکھے اور اس خواب کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرے ہیں تو اس خواب کی ویلیو ہوتی ہے کہ بھائی جو آدمی خوابوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے مریدوں کے سامنے بولیں بھائی بیان بھی کر تو حضرت مولانا شرف علی تھانگی رحمہ اللہ تعالی نے ایک دفعہ اپنے حلقہ احباب سے فرمایا کہ میں خواب دیکھتا نہیں ہوں لیکن رات میں نے خواب دیکھا ہے پہلے کیا فرمایا میں خواب دیکھتا نہیں ہوں یعنی مجھے خوابوں والے بابا نہ سمجھ بعضوں کی تحریکیں خوابوں پر چل رہی ہوتی ہیں یعنی میں خوابوں والا بابا نہیں ہوں میں خواب دیکھتا نہیں ہوں لیکن رات میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ محمد علی جنا ایک خوبصورت عربی لباس میں بڑے بڑے علماء کی درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے اشکال ہوا میں نے کہا یہ تو مسٹر ہے یہ اس عربی لباس میں اتنے نورانی چہرے کے ساتھ علماء کے درمیان میں کیا کر رہا ہے آگئی یہاں تک کہتے ہیں غیب سے آواز آئی کہ اس شخص نے مسلمانوں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا تو پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان بنا تھا کس کی خدمت کے لیے بولو بھائی مسلمانوں کی خدمت کے لیے تاکہ ہندووں کے شر سے ان کو بچایا جا سکے ایک الگ ملک ہوگا جہاں اسلام کی حکومت ہوگی آئین بنے گا قانون بنے گا اسلام کے مطابق پھر جب آئین بنا ہے تو آئین بنانے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور دیگر علماء پیش پیش تھے ان کے مشورے سے آئین کو مرتب کیا گیا ہے دیکھیں ہر ملکہ نا کچھ قوانین تو ایسے ہوتے ہیں جو اسمبلی آتی ہے اور ان قوانین کو تبدیل کر دیتی ہے وہ اسمبلیوں پر ہوتے ہیں کہ یہ بھی قانون کی اشق ہے اگلی اسمبلی آئے گی تو اس کو منصوب کر دے گی ایسے بہت ہوتا رہا ہے ہمارے ہاتھ اور کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جو ملکیں بنیادی ہوتے ہیں جن کو پوری اسمبلی مل کے بھی اگر تبدیل کرنا چاہے تو وہ تبدیل نہیں کر سکتی تو پاکستان جب بنا ہے نا قرار دادے مقاسد جو منظور ہوئی ہے اس میں سب سے پہلی شک دو شکیں جو سب سے پہلی ہیں وہ ایسی شکیں ہیں کہ وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں وہ شکیں کسی ملک کے آئین میں وہ شامل نہیں ہیں وہ پہلی شکی ہے کہ حاکمِ آلہ صرف اور صرف اللہ ہے یعنی اسلامی ریاست میں مسلمان ملک میں جو وزیر آزم ہوگا وہ صدر ہوگا وہ اللہ کا نائب ہوگا وہ مطلق العنان بادشاہ نہیں ہوگا اگرچہ وہ عوام کا نمائندہ ہو عوام نے اس کو سیلیکٹ کیا ہو عوام کی سیلیکشن صرف اس لیے ہوگی کہ ہم شریعت کو نافذ کرنے کے لیے یہ اسلام کو اس ملک میں نافذ کرنے کے لیے اس کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن وہ اصل کس کا نمائندہ ہوگا اللہ کا تو حاکمِ آلہ کا تصور یہ علماء نے اس میں داخل کیا ہے دوسرے نمبر پر پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافع نہیں بنے گا یہ دو چیزیں آئین میں ایسی شامل ہو گئی ہیں کہ میں کراچی کی زبان میں اپنے اسٹائل میں بولوں گا کسی کا باپ بھی اس کو نہیں نکال سکتا آئین سے جب تک باپ دادہ پہ نہیں ہو باپ سمجھ میں نہیں آتی مسئلہ ہی ہے ایک صاحب کسی سے قرضہ مانگ رہے تھے نا وہ دے نہیں رہا تھا اس نے کہا بھئی نہیں ہے کیا کروں یہ ہمارے جاننے والے تھے غریب ہو گئے تھے بچارے بہت سے لوگوں کے قرضے پی کے غریب ہو گئے حالانکہ قرضے پی کے تو آدمی مالدار ہوتا ہے نا لیکن یہ قرضوں کی نحوست ہے کہ جو قرضے زیادہ لیتا ہے وہ اکثر بچارہ غریب ہو جاتا ہے وہ غریب ہو گئے بچارے لوگ آ رہے ہیں دروازہ بچا رہے ہیں یار پیسے دے دو یہ بچارے شریف بن کے یار ابھی نہیں ہے کہاں سے دوں ایسے توازو ان کے ساری یہ تھک گئے کچھ دنوں میں یہ واقعی غریب ہو گئے تھے یعنی وہ ان کے پیسہ کاروبار میں ڈوب گیا اب کبھی کوئی در سے آ رہا ہے بھائی صاحب پیسے دے دو یار اس نے کہا یار کیا کروں کبھی پولیس کا فون آ رہا ہے کبھی کس کا فون آ رہا ہے ایک مہینہ میں نے ان کی حالت دیکھی بچارے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے پھر انہوں نے ٹریک بدلا انہوں نے کہا یار اس طرح تو ہر آدمی مجھے میں ایک گھنٹہ چائے بھی پلاوں اس کو بٹھا گئے تو انہوں نے اعلان کیا جس کے باپ میں دم ہے نہ مجھ سے پیسہ نکال لے آگے یہ نہیں ہے جاؤ اب جو بھی آتا بھائی میرے ایک لاکھ روپے کے لے تمہارے باپ میں دم ہے تو نکال لوں نہیں ہے کہوں سے جے بھی نکال لیں بھائی پیسہ چاہیے جو مرضی کرنا ہے کر لیں بھائی کہ میں ایف آئی آر کٹوا ہوں کہ کٹوا دے تھانے بھیج دے تو یہ جب لوگوں نے اس ٹاہل لیکھا تو لوگوں نے کہا واقعی اس بچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بعض چیزیں ایسے سمجھ میں آتی ہیں بعض چیزیں باپ دادا کا حوالہ دو دو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو یہ جو پاکستان میں دو شیخے ہیں کہ قرآن و سنت کے مخالف کوئی قانون نہیں بنے گا اور حاکم اعالہ کون ہے اللہ یہ ایسی شیخ ہے کہ اگر آج اسمبلی میں سو فیصد سیکولر طبقہ چلا جاتا ہے مذہب کے خلاف وہ بھی متفقہ طور پر اس شیخ کو قانون سے باہر آئین سے نہیں کر سکتا سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ہوئی نیرہ پیدا ہے تو جواب دینے کا کیا فائدہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون بنانے والی بھی تو اسمبلی تھی نا تو اسمبلی ہی اگر اس کو شیخ کو نکال دے کہ نہیں جی اسلام اس ملک کا قانون نہیں ہے قرآن و سنت نہیں ہے تو اس میں کس کو کیا اعتراض ہے کیوں نہیں نکال سکتا جن کو سوال پیدا ہو رہا ہے ہاتھ کھڑا کریں وہ سوال شکر ہے سب کو پیدا ہو رہا ہے جن کو اس کا جواب آتا ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں چار پانچ آدمی ہیں جن کو اس سوال کا جواب معلوم ہے باقیوں کو نہیں معلوم میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں نکال سکتا بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک کفریہ ریاست ہے کیونکہ اس میں یہ زنہ ہو رہا ہے اس میں شراب بھی جا رہا ہے گٹر کے ڈھکن نہیں ہے انڈا موڑا پہ آپ دیکھ لو ابھی گٹر کے ڈھکن نہیں ہے تب ہی لوگ لیٹ پہنچ رہے ہیں بیان میں یہ کفریہ طاقت ہے یہ فوج مردد ہے یہ حکمران سارے کافر ہیں یہ پاکستان کفریہ ریاست ہے یہ دارالحرب ہے یہاں پھٹو بم بھاڑو ایسی گتہ ایسی کر دو تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسا مسلمان ہے جس کو مرتد ہو کیسا کافر ملک ہے جس کو مرتد ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے کوئی اگر مسلمان مرتد ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے نی ریورس کتنے لوگ ہیں قادیانی ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس نے کلمہ پڑھے کے جب ہندوستان کے اس ٹکڑے نے اسلام قبول کیا یعنی ہندوستان کا ایک ٹکڑا کاٹ کے علاق کیا نا کہ یہ والا مسلمان ہے اور وہ والا کیا ہے وہ کافر ریاست ہے یہ والا یہ اسلامی ریاست ہے تو ایسی اسلامی ریاست بنی ہے کہ اب اس کے پاس مرتد ہونے کا کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے یہ آپشن تو میرے بھائی یہ تو کسی بزرگ کے پاس کوئی ایسی فیسلیٹی حاصل نہیں ہے بزرگان دین بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ موت کہیں ارتداد پہ نہ ہو جائے کلمے پر موت واقع ہے وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ ایمان چھن نہ جائے پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ اس کے جو ریڑ کی ہڈی میں جو اسلام داخل ہو گیا یہ اسلام نکل نہیں سکتا یہ میں سوال دے رہا ہوں ابھی جواب نہیں دیا میں نے کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ میں جواب دے رہا ہوں کہ آج کل بتانا پڑتا ہے کہ یہ سوال ہے اب اس کا جواب آ رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بین الاقوامی عدالت میں جو کیس چلا تھا قائد عظم کی قیادت میں کہ ہندوستان کو ٹکڑے کیا جائے اس کی بنیاد یہ تھی کہ سوال یہ تھا کیوں توڑا جائے ہندوستان کو کسی ملک کو توڑنا کوئی اچھا گام ہے ایک مضبوط ریاست بن جاتی ہندوستان اور یہ پاکستان مل جاتے بنگلہ دیش بھی پھر ساتھی رہتا کتنی بڑی ریاست چائنہ تو بچارہ ابھی انڈیا سے اتنا ٹڑتا ہے چائنہ تو جب یہ مشترک ہوتے تو چائنہ تو وہ تو ویسی تیتے سے ہوتے ہیں بچارے ہو اور ٹھٹھر کے مختصر ہو جاتے کتنی بڑی ریاست بن جاتی لیکن اس ریاست کو جو توڑا گیا وہ اس لیے کہ مسلمانوں کو اسلامی ریاست چاہیے مسلمان کسی غیر مسلم ریاست کے تحت نہیں رہ سکتے اسلام کے خون میں یہ بات شامل ہے کہ اسلام ہمیشہ اسلامی حکومت کے تحت رہتا ہے مسلمان ہمیشہ اسلامی حکومت کے تحت رہتا ہے وہ غیر مسلموں کا تسلط برداشت نہیں کر سکتا تو آج اگر پاکستان کے قانون سے اسلام کو نکال لیا جائے تو پاکستان کے پاس الہدگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا اور ہندوستان بین الاقوامی عدالت میں یہ کیس کر سکتا ہے کہ الگ ہونے کی جو ریزن تھی جو وجہ تھی وہ وجہ ختم ہو گئی ہے نہیں آری بات تو جب تک پاکستان موجود ہے اس کے آئین میں اسلام موجود رہے گا آپ کو معلوم ہے چند سال پہلے کچھ سیاسی تنظیموں نے نعرہ لگایا تھا کہ عوامی جمہوریہ پاکستان نام ہونا چاہیے ہمارے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے یہ نعرہ لگا تھا جنرل کیانی اس وقت فوج کے سربرا تھے انہوں نے اس نعرے کا جواب دیا تھا وہ انٹرویو میں نے خود سنا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کا جو لفظ ہے اس میں اسلامی کے لفظ کو نکالا نہیں جا سکتا یہ آرمی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جنرل کیانی نے نہیں آری میرا خالب نے کہا پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے ساتھ اسلامی کا لفظ نکالا نہیں جا سکتا یہ بیان کوئی مولانا صاحب یا مفتی صاحب یا بزرگ نہیں کر رہے ہیں یہ فوج کا سربراہ بیان کر رہے ہیں اور انہیں یہ بات کہی کہ اگر ہم پاکستان کو اسلامی ریاست تسلیم نہیں کرتے تو ہندوستان کے پاس بیلالاخوامی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا حق حاصل ہو جائے گا اگر آپ لوگ پنجاب میں ہوتے نا اس وقت نعرے بارے نہیں لگانا کہیں لگانا شروع کر دو نعرے پنجاب والے لوگ جو ہیں نا وہ جوشیلے ہوتے ہیں مجھ سے کسی نے ایک دفعہ کہا لاہور سے ایک صاحب میں میرے بیان سنتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کے بیان میں کبھی نعرے کی آواز ہی نہیں آئی کہہ رہے ہیں ہم تو پنجاب میں جب بیان سنتے ہیں اوہ نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ زندہ باد اوہ مردہ باد ایسی کی تیسی وغیرہ وغیرہ تو آپ کا جب بیان ہوتا ہے تو آپ ہی کی آواز آ رہی ہوتی یہ پبلک کی تو آتی نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں جنات میں بیان کرتے ہیں آپ اور ہمیں بے خوب بنانے کے لیے آپ بولتے ہیں کہ اتنی بڑی پبلک ہے میرے سامنے ہزاروں کے لوگ بیٹھے میں سینگل ہو ایسا تو نہیں کوئی بھی نہ ہو اپنے گھر کے دو چار بچوں کو لاکر بٹھا دیتے ہیں کیونکہ آواز تو آئی نہیں کبھی تو میں نے ان سے کہا کہ پنجاب کے محول میں جوشیلے لوگ ہیں جذباتی لوگ ہیں ان کو تخریریں بھی جذباتی پسند ہیں اور نارشارے بھی لگاتے ہیں میں نے کہا یہ کراچی کے لوگ ہیں یہ بیچارے چھوڑیں زیادہ ہمیں ابھی میں کراچی کے فضائل بھی انشاءاللہ بیان کے آخر میں بتاؤں گا کچھ چیزیں ہمارے کراچی کی ہیں اچھا کراچی کی ایک فضلت بتاؤں آپ کو قائد آزم نے وسیعت کی تھی کہ میری موت کراچی میں ہونی چاہیے زیارت میں تھے جب مرض الوفات میں تھے تو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے فوراں کہا لے کہ جاؤ کراچی میں میں وہاں مرنا چاہتا ہوں اب اس میں دو خبریں بعض کہتے ہیں کہ زیارت ہی میں انتقال ہو گیا تھا مگر جلدی سے ان کی مہیت کو کراچی لائے گیا اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں نہیں موت سے پہلے ان کی وسیعت پوری کی گئی اور ان کو کراچی لائے گیا تو کراچی کی بھی کوئی کچھ فضیلت ہے جو کراچی میں مرنا پسند وہ الگ بات ہے کراچی والوں نے ان کے مزار کا جو بیڑا غرق کیا ہے اللہ معاف فرمائے یہ تو سوال ہوگا قیامت کے دن ان کے مزار کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے ہمارے ایک دوست تھے اس کالج کے ساتھی اسکول میں ہمارے کلاس فیلو تھے وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کراچی والوں کے مزار پر گیا ویسے ہی مزار پر حاضری دی اس فاتحہ واتھی اپڑی دو اپڑی اس کے بعد میں آکے بیٹھ گیا ایک بینچ پر اکیلا بیٹھ گیا تو ایک صاحب آئے دو جوس مجھے پکڑا دی اور میں نے جب لیا نا ایک جوس کے پیسے دی اور نے دوسرا جوس بھی دیا میں نے کہا میں ایک آدمی ہوں جو دو جوس کیوں دے رہا اس نے کہا جو ابھی آئی گی نا آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے گی ایک اس کا ہے میں نے کہا بھائی میں اکیلا آدمی ہوں میری داڑی دیکھو میں بھلا آدمی ہوں اس نے کہا یہاں صد کی ڈیٹنگ ویٹنگ صد کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ پہلے سے دو جوس پکڑا گئے گیا کیونکہ وہ اتنا آدھی ہو چکا تھا اس کو پتا تھا اس بینچ پک جب بھی کوئی اکیلا بیٹھا ہے تو کسی اکیلی کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ کہیں اکیلی بیٹھی ہوگی اب دونوں کا موبائل پر رابطہ ہوگا اور پوائنٹ شیٹ ہوگا یہ سالے سواب وہ ہم نے جو حشر کیا ملک کا وہ تو ایک الگ موضوع ہے وہ تو ہم نے جو حشر کیا وہ تو ہمارے سامنے ابھی تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہے کہ جس سے قرآن و سنت کو نکالا نہیں جا سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب اتنا زبردست اسلامی ملک ہے تو پھر اس میں یہ بدماشییں ہو کیوں نہیں ہیں زنا ہے شراب ہے آپ کو آج کل بعض علاقوں میں گلی محلوں میں آپ کو شرابی تن نظر آئیں گے مجھے بھی پرسوں ترسوں کسی شرابی سے واسطہ پڑھ گیا آیا شکر ہے میرا احترام کر رہا تھا میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے اس کو خام کھمیں گالییں دے رہا ہے میں نے اسے کہا یہاں سے چلا جا بھی یہ پی کے آیا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی کر سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنا کچھ ہونے کے باوجود اسلام کیوں نہیں ہے تو یاد رکھو کچھ تو ہمیں غلط معلومات ہیں ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں اگر اسلام اس طرح سے نہیں ہے جیسے خلفائر عاشدین کے دور میں ہوا کرتا تھا تو اس طرح سے کفر بھی نہیں ہے جیسا پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں آپ سعودی عرب کے کو چھوڑ دو سعودی عرب میں حیاء ہے پردہ ہے لباس ہے یہ سب کچھ ہے سعودی عرب سعودی عرب میں کوئی سائن بورڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا فوہش وہ تو ظاہر مسلمانوں کا مرکز ہے سعودی عرب کے علاوہ دنیا میں کہیں ایسی پاک دامنی دکھاؤ ایسا پردہ دکھاؤ جیسا پاکستان کے اندر ہے آپ چراغ لے کے تلاش کرو گے آپ کو نہ کوئی اسلامی ریاست ایسی نظر آئے گی نہ کوئی غیر اسلامی ریاست دیسی نظر آئی دوبئی جا کے دیکھو میں تو گیا ہوں نا دوبئی پہلی دبا جب میں دوبئی گیا تو ائرپورٹ پہ ہی پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے چڑیاں پہن کے بنیان پہن کے لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں لائن وہ بھی تو مسلمانوں کا ملک ہے ابو زہبی بھی تو مسلمانوں کا ملک ہے بہرین بھی تو مسلمانوں کا ملک ہے انگریس ایاشی کرنے کے لیے بہرین جاتے ہیں تو آپ آپ پاکستان کو خلفاء راشدین کے دور سے کمپیر نہ کریں آپ پاکستان کو آج کل کے ممالک سے کمپیر کریں دیکھو ہم آج کسی انسان کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ جب کرتے ہیں تو آج کے انسانوں سے اس کو میچ کر کے دیکھتے ہیں یہ صحابہ سے میچ کرتے ہیں اس کو بتاؤ میرے بھائی آپ کہتے ہو میری بی 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 بہت نیک ہے پرہزگار ہے تو کیا مطلب آپ نے اپنی زوجہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کر کے دیکھا ہے آپ اپنی بی بی کو دیکھ رہے ہوگے اپنی بھابی سے یا گلی محلے کی دوسری عورتوں سے بھئی وہ پردہ نہیں کرتی میری والی ماشاءاللہ پردہ کرتی ہے تو جو جس محول میں رہتا ہے وہ وہیں کے محول کے حساب سے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرتا ہے تو ہم ایزا اسٹیٹ ایزا ریاست جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مذہبی ملک ہے اچھا ہے یا برا ہے تو آپ اس کو دوسری ریاستوں سے کمپیر کر کے دیکھو تو آپ کو بتا چلے گا اور یہ وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو بیلون ملک سفر کرتے ہیں حضرت مفتی دقی عثمانی صاحب دامت برکات امالعالیہ اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں گیا ہوں میں نے پاکستان جیسے مدارس پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھے سوائے سعودی عرب کے اور پاکستان جیسی مسجدوں کو آباد کہیں نہیں دیکھا سوائے سعودی عرب صرف سعودی عرب کو مسحسنہ کرتے ہیں وہ اور کچھ چیزیں تو پاکستان میں ایسی جو سعودی عرب میں بھی نہیں ہیں یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے آج میں کھلی ڈلی باتیں کر رہا ہوں اور ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں سعودی عرب میں نہیں کر سکتے آپ آپ کسی دنیا کی کسی خطے میں نہیں کر سکتے اس طرح سے باتیں حضرت مفتی تقریر صمانی صاحب نے اپنا ایک واقعہ لکھا فرمایے میں تیونس گیا مسلمانوں کی ریاست میں جب وہاں گیا تو میں نے جمعہ کے دن بیان سنا امام صاحب کا بیان میں نحمدہو وَلُنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ تھا صرف اللہ کی حمد و سنہ اس کے بعد پورا جو خطبہ تھا جمعہ کا وہ حکومت کی تعریفوں پہ تھا باشر سلامات اور صدر صاحب اور وزیراعظم صاحب بہت نیک ہیں بہت اچھے ہیں بہت پیارے ہیں دودھ کے دلے ہوئے ہیں زمزم سے نائے ہوئے ہیں بہت خوبصورت تعریفوں کہہ رہے ہیں میں نے کسی اور سے پوچھا تم نے اس مسجد میں جو بیان سنا وہ کیا تھا کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے انہوں نے کہا حکومت کی طرف سے سرگولر آیا ہے کہ آج اس ٹاپک پر بیان ہوگا جتنے بھی امام اور خطیب ہیں سب مکھن کے ڈبے لے کے بیٹھیں گے اور حکومت کو لگائیں گے ہم جب بیان کرتے ہیں کبھی مکھن ہوتا ہے کبھی گریس ہوتا ہے ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں بھی مولی صاحب بیان میں اے حکومت کو اتنی تعریف ہے اگلے بیان میں مولی صاحب کیا کرتے ہیں ایسی کی تیسی کر کے رکھتے تھے میرے بیانات جب انٹرنیٹ کے ذریعے باہر جانا شروع ہوئے تو میرا خیال تھا یورپ کے لوگ سنیں گے بیانات امریکہ کے لوگ سنیں گے جاپان میں سنیں گے سعودیہ والے کیوں سنیں گے وہاں تو خود ہی تنہیں بڑھ بڑے اللہ میں موجود ہیں مکہ مدینہ کے لوگ انڈا مورد میں رہنے والے آدمی کا بیان بھلا کیوں سنیں گے جو مکہ میں رہتا ہے جو مدینہ میں رہتا ہے جو جدہ میں رہتا ہے جو الخبر میں رہتا ہے جو ریاض میں رہتا ہے جو حکومت سعودیہ میں رہتا ہے اور دبائی میں رہتا ہے ابو زہبی میں عربوں میں جو رہتا ہے وہ عجمیوں کے بیان کیوں سنے گا پھر جب میرے پاس وہاں سے کالز آنا شروع ہوئی حضرت ہم نے آپ کا بیان سنا بڑا زبردست مزا آیا حضرت ہم نے یوں کہ آپ کا بیان سن کے داڑی رکھ لی آپ کا بیان سن کے توبہ کر لی حضرت مولانا تاریمیل صاحب کے سننے والے تو اور بھی زیادہ ہیں تو میں حیران ہوتا تھا کہ بھئی یہ کیوں سن رہے ہو تمہارے تم تو مکہ مدینہ میں رہتے ہو وہاں تو زبردست اسلام ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں علماء ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں مگر ممبر پہ جو باتیں پاکستان اور ہندوستان کے علماء اور خاص طور پہ پاکستان کے علماء کی جو ممبر پہ باتیں ہوتی ہیں وہ سننے کا جو مزا آتا ہے وہ مکہ مدینہ میں مزا نہیں آتا کیونکہ وہ عالم تو ہیں مگر وہ جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر ملتا ہے کہ آپ بہت بڑے مفتی اپنی جگہ مکہ مدینہ سے روزانہ زمزم سے نہاتے ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہے نا لیکن آپ کو بیان کیا کرنا ہے یہ ہے یہ اس پہ بیان کرنا ہے میں نے بھی دیکھا ہے سعودی عرب میں جمعہ کی بیانات جو میں نے علماء کے سننے وہ آتے ہیں بچارے خط پڑھ کے چلے یا تو یہ آزادی تمہیں کہا ہے حاصل ہے میرے بھائی یہ پاکستان میں حاصل ہے کھل کے آدمی بیان کرتا ہے کھل کے لوگوں کی ذہن سازی ہوتی ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس آزادی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ہم اس آزادی کا اس آزادی کو جو ہمیں ملی ہوئی ہے بہت سو لوگوں نے فرقواریت میں استعمال کیا جلی سے جنریٹر چلاو بھائی اس آزادی کو ہم نے لڑوانے میں بھی استعمال کیا وہ تو ایک نعمت ہے جب آپ اس نعمت کی قدر کریں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے نعمت کی ناقدری کریں تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں دوسری بات میں یہ اس کر رہا ہوں یہاں تک سمجھ میں آگئی نہ بات ہے دوسری بات میں آپ سے یہ اس کر رہا ہوں کہ یہ جو یہ بات کیا چل لیتی تکنیکل بات چل لیتی وہ ذہن سے نہ نکل جائے میں یہ کہہ رہا تھا پاکستان کو آپ کمپیر کریں دوسرے ممالک سے تو آپ کو یہاں بہت ساری خوبیاں بھی نظر آئیں گی میں نہیں کہہ رہا کہ ساری خوبیاں یہ خامیاں نہیں ہیں کچھ خامیاں بھی ہیں خامی میں سب سے بڑی خامی تو ابھی میں دیکھ کے آ رہا ہوں ایک گھنٹا ہنٹا موڑا پہ صرف اس لئے فسا رہا ہوں کہ مین روڈ کے گھٹر کا ڈھکن نہیں تھا اب اس گھٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ٹرک بھی یوں کر کے گھوم کے جا رہا ہے گھدہ گاڑی آتی ہے تو فس جاتی ہے اب وہ گھوم گھوم کے جانے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے تو یہ بہت ساری برائیاں ہیں اور بھی ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کرپشن ہے یہ دیکھو لائٹ چلی گئے یہ بھی تو ایک برائی ہے نا لائٹ چلی گئے بیٹھے میں اچھے بھلے پنکہ گوم رہا تھا پتہ نہیں کئی ایسی والوں کو کیا خیال آیا اب چودہ اگست کو تو کم از کم کھول دو لائٹ اللہ کے بندو کل چودہ اگست ہے آج اس کی رات ہے اسی کا خیال کر لو تو کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں ایسی دی ہیں جو ہم دوسرے ممالک سے اگر کمپیر کریں تو وہ ہمارے پاس ہیں اور بڑے خاندانی طریقے سے اللہ نے ہمیں دی ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ ریپورٹ ہے دیکھو چھوٹی موٹی گڑ بڑے ہیں میں مانتا ہوں لیکن کچھ چیزیں اللہ نے پاکستان کو جو بڑی سطح پر ہیں بڑی 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 چیزوں کے سامنے چھوٹی موٹی چیزیں ہی چھوٹی ہیں اس کی کوئی عوقات نہیں ہوتی اگر آپ کو کوئی شراب پیتا با نظر آ گیا غلط ہو رہا ہے مگر یہ ملک شرابیوں کا نہیں ہے اسمبلی میں کوئی شراب پیے گا چھپے گا وہ چھپے گا وہ بتائے گا نہیں میں شراب پی کے آیا ہوں اس پر کیس ہوگا یہ شرابی آدمی کو کیسے منتحب کر لیا گیا زانی آدمی کو کیسے ایک قوم کا رہنما امریکہ میں ایسا نہیں ہے وہ شراب پیئے زنا کریں وہ قانون سازی کریں جو مرضی کریں چاہے اسلام کے خلاف کریں یا اسلام کے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ کہتے ہیں ہم کم مانتے ہیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی مسلمان ہو گناہگار ہو گناہگار مسلمان کو تو آپ تانہ دے سکتے ہیں کہ تو نماز کیوں نہیں پڑتا تو زکاة کیوں نہیں دیتا تو ایسے ہی پاکستان میں جو حکمران اسلام کو نافذ نہیں کرتے آپ کے پاس قانونی جواز موجود ہے کہ آپ ان کو تانہ دے سکتے ہیں اور یہ بھی ایک بات بتا دوں ہمارے ملک میں جو اسلام پورے طریقے سے نافذ نہیں ہے اس میں ہمارا کتنا بڑا قصور ہے پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی قانون اگر خلاف شرع ہو آپ شریعت جو اپیلنٹ بینچ ہے اس میں آپ کیس دائیڈ کر سکتے ہیں حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب جب اس کے جج تھے شریع عدالت کے وفاقی شریع عدالت کے تو حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سو انیس قوانین ایسے ہیں جو پاکستان میں غیر اسلامی تھے ان کے خلاف کیس کیا گیا کہ بھئی غیر اسلامی اور کمال کی بات یہ وہ کیس کرنے والے زیادہ تر شیعہ لوگ تھے جو صبح و شام اسلام اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس کو استعمال نہیں کیا کیونکہ ہمارے ہیں اسلام کا مطلب ہے دھرنے دو بغاوتیں کرو اس کے علاوہ کوئی شرافت پالا راستہ ہمیں اختیار کرنا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ ایک قانون میں شرع موجود ہے تو آپ اسی کو کیوں نہیں استعمال کر سکیں زیاؤلک نے کارنامہ کیا تھا کہ وفاقی شریع عدالت بنائی اس کا جج بنایا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اور اس شریع وفاقی شریع عدالت میں یہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان چلا جائے کوئی بھی انسان مسلمان ہونا بھی ضرور نہیں عیسائی بھی جا سکتا ہے اور وہ سادہ پرچی پر کیس لائل کر سکتا ہے کوئی وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ یہ دائر کرے کہ فلان عدالت نے جو فلان فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے اور اس کے اسلام کے خلاف ہونے کہ یہ دلائل ہیں تو وفاقی شریع عدالت میں تین بڑے بڑے علماء تھے جن کے سربر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے یہ تینوں غور کریں گے اس کے اوپر اور جب یہ غور کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ یہ واقعی خلاف شرع ہے تو سپریم کورٹ کو آرڈر جاری کر دیا جائے گا کہ عدالت کے اس فیصلے کو معطل قرار دے دیا جائے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے میرے بھائی میں سمجھا تھا آپ لوگ جب سنیں گے تو بھوش ہو جائیں گے سارے اور یہ کیسی باتیں کریں مصر ہی نہیں ہو رہا آپ کیوں کیونکہ دنیا دیکھی نہیں ہے نا یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے کہ عدالت کے فیصلے کو ایک عام آدمی جا کے چیلنج کرے اور ملہ کی عدالت میں جا کے چیلنج کرے اور مل بھی فیصلہ کرے کہ یہ خلاف قانون ہے تو وہ کس کو وہ کہا جائے گی وہ اپیل سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا جج اس بات پر مجبور ہوگا کہ وہ اس عدالتی فیصلے کو معطل قرار دے دے اور اس قانون کو ہمیشہ کے لیے بولو بھائی ختم کر دے سپریم کورٹ اگر یہ کام نہیں کرتی تو چھ مہینے کی محلت ہے سپریم کورٹ کو اگر چھ مہینے تک یہ کام نہیں کیا تو آٹومیٹک وہ قانون کیا ہو جائے گا کل اضم ہو جائے گا لیکن اس قانون کو استعمال مسلمانوں نے بولو نا بھائی کیا ہی نہیں ہے جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں نا سیاسی لوگ اوپر آواز ہی نہیں جا رہی ہے بھئی یہ پہلے سے سیٹ اپ بنا کے رکھا کرے ہیں نا اتنے بچارے لوگ دور سے آتے ہیں تو ہمارے ہاں اس قانون کو استعمال ہی نہیں کیا گیا سمجھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں تھا لوگ اسی قانون کی وجہ سے آپ کو یاد ہے کہ سپریم پورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں جتنا بھی بینکنگ کا نظام ہے یہ سودی ہے اس کو اسلامی کیا جائے اور یہ ہونے لگا تھا نافذ لیکن حکومت کا تختہ پلڑ گیا اور جنرل مشرف نے صدارت سنبھال لی جنرل مشرف بندہ صحیح نہیں تھا نہ اسلام سے مخلص تھا نہ پاکستان سے اس نے کیا کیا ہے کہ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا ختم وہ بھی نہیں کر سکا یعنی وہ ابھی بھی ہے وہ دوبارہ سے بھی اٹھ سکتا ہے تو اس سے جتنے لوگ ہیں سیکولر طبخائن کی جان کو لالے پڑ گئے تھے پریشان ہو گئے تھے کہ ہم کیا کریں گے میں اسلام آباد یونیورسٹی میں تھا جہاں میں تو رشید کی طرف سے گیا تھا صرف قانون پڑھنے کے لیے پاکستان کا آئین کیا ہے قانون کیا ہے اسلام آباد یونیورسٹی نے پندرہ دن کا کورس کروایا تھا آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سمجھ میں بھی آ رہی ہے اسلام آباد یونیورسٹی نے پندرہ دن کا کورس کروایا تھا صرف پاکستان کا قانون تو اس کورس کے دوران ایک بات سامنے آئی کہ پاکستان کا آئین ہے نا آئین اور قانون یہ مذہبی طبقے کے ہاتھ کو مضبوط کرتا ہے سمجھ مہاری ہے پاکستان میڈیا سارا مذہبی طبقے کے خلاف وہ پاکستان کو سیکولر ایسٹیٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمارا جو آئین ہے چاہے وہ تہتر کا آئین ہو یا اس سے پہلے کا وہ سارا کس کے حق میں ہیں بولو بھائی دینداروں کے حق میں لیکن دینداروں میں ایک خرابی ہے کہ وہ قانونی طریقے سے شرافت کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام چاہتے ہی نہیں ہیں ابھی میں آپ کو بیان کروں نا کہ اسلام کے لیے کون کتنے لوگ دھماگے کر سکتے ہیں بم آدھا مجمع کھڑا ہو جائے گا مجھے بتاؤ میں نے کہاں پھٹنا ہے لیکن جو تمیز سے چیز ہو سکتی ہے نا جو ترکی میں ہوئی ہے ترکی میں آج جو حکومت قائم ہوئی ہے نا طیب اردوغان کی یہ پچاس سال پہلے کی کوششیں ہیں جو آج اس کے نتیجے نکل رہے ہیں پچاس سال پہلے کی کوششیں ہیں ہمارے جامعہ ترشید میں ایک وفد طیب اردوغان سے بھی مل کر آیا ہے اور انہوں نے ان کی جو تحریک کا مطالعہ کیا ہے ان سے ان کی تحریک کی انہوں نے کیسے اس ملک میں اسلام کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہیں کوئی بہاوت کا راستہ ہے کوئی مسلح تحریک نہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے اسلام لا رہے ہیں یہ لوگ یہاں پہ تو بھائی ایسے بھی اسلام لایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے لانگ ٹرم جو ہے نا وہ آپ کو پالیسی اختیار کرنی پڑے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا سننے کے لیے تیار ہیں یہ تو میں نے پاکستان کا صرف مسلمان ہونا ثابت کیا ہے اور بنا کس کے لیے تھا پاکستان اسلام کے نام پر بناتے ہیں تو وقت ہوگی ہے کیا نماز کے بعد کچھ بات نماز کے بعد ہو جائے گا اچھا ازان کا ہو گیا ہے ازان دیتے ہیں پھر ہم تھوڑی دیر بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات رہ جائے گی وہ انشاءاللہ بیڑے جائیں گے نا آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے نماز کے بعد اس میں پھر میں صرف اتنی بات آپ سے کروں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ملک کے اندر ٹھیک ہے نا یہ بات کروں گا اور آپ لوگ نے جو اس کوئی سوال پوچھنا ہوگا تو وہ آپ پرچی پر لکھے سوال پوچھ سکتے ہیں خواتین نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ بچوں کو بھیج سکتی ہیں ابھی سے وہ لکھ لیں بچے کو بچوں کے ہاتھ بھیج دیں تاکہ یہاں پہلے سے جمع ہو جائیں وہ سوالات تو ان سوالات کے جواب کے بعد آپ کے لیے تھوڑی سی ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے تھوڑی سی زیادہ نہیں زیادہ اس لیے کہ آپ کہیں فون کر کر کے اپنے گھروں سے لوگوں کو بولانا جائے بیف دریانی پکی ہوئی ہے آجاؤ میں کہہ رہا تھا کہ چلو تم بیان میں نہیں جاری تھی اب آجاؤ ایسا نہ ہو تو ایسا چکر کہیں نہ ہو جائے تو اس لیے ہم نے بہت تھوڑی سی ریفریشمنٹ کا انتظام کیا ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ بھاگے نہیں ریفریشمنٹ کا سن کے رک جائیں اور اتنی یعنی اتنی کم بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ جب سنیں گے تو بھاگ جائیں گے آپ بلکہ وہ اس میں اتنی اٹریکشن ہے کہ آپ کہیں گے چلو بیٹھ جاؤ اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ بیان سننے نہیں آئے انتظام کیا ہوئے تو میرا خالے آسان ہو رہی ہے اب نماز کے بعد ہی بات کریں گے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف کسی بچے کو اوپر دے جائیں عثمان بھائی خواتین نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو بچہ پرچی نے پرچی لے آئے جا جائے سوال اسی موضوع سے مطالب پوچھیں ایسا نہ ہو کہ طلاق کے مسائل پوچھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک عدد کے مسائل طلاق کے مسائل حضور کے مسائل یہ کسی اور وقت میں ابھی جو ٹاپک چل رہا ہے نا یہ تو پتہ ہے نا کونسے ٹاپک چل رہا ہے یہی بھی بھول گئے ہیں جاپان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ جب پونے نو بجے میں سمجھ رہا تھا پونے آٹھ بج رہے ہیں مجھے بیان کا بتہ ہی نہیں چلا میں حیران تھا کہ نماز کا اتنی جدی ڈائن کیسے ہو گیا ابھی تو داڑ بھی گیلی نہیں ہوئی جو ہمارا موضوع تھا اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی لیکن خیر اب میں سمیٹھتا ہوں بات کو آپ گھور آئے نہیں تو پریشان نہ ہو آپ لوگ جنڈی کر لیں بھائی کیا کر رہا ہے ترساہ رہا ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ پاکستان میں کچھ گڑھ بڑے بھی ہیں ایک گڑھ کے ڈکن کی میں نے مثال دی اس سے بڑی بڑی مثالیں بھی موجود ہیں لوڈ شیڈنگ ہے غربت ہے مہنگائی ہے سب سے بڑی بات بد امنی لیکن یاد رکھو یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس میں ہمارے ملک کا اتنا بصور نہیں ہے یہ پین الاقوامی سازشیں ہیں ہمارے خلاف کیونکہ جس میں دم ہوتا ہے نا دشمن بھی اسی کے ہوتے ہیں سمجھ رہو جس میں کچھ دم ہوتا ہے جان ہوتی ہے دشمنی بھی اسی سے مردوں سے کوئی دشمنی نہیں کرتا آپ کا کوئی کتنا بڑا دشمن ہو مرے جائے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا تھا ہے جب زندہ اگر وہ مرد آنکھ کھول دے آپ کہیں یہ بہت برا ہے یاد زندگی ہوتی ہے دشمنیاں بھی ہوتی ہیں تو پاکستان ایک بہت زندہ ملک ہے تین خوبیاں ہیں پاکستان میں جس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کی نتیجوں میں بدنی ہو رہی ہے غربت ہے مہنگائی ہے کیونکہ ساری دنیا اس کے پیچھے بڑی بھی ہاتھ دھو گئے ہندوستان کے پیچھے کوئی نہیں پڑا چائنہ ہے وہ بھی تھوڑا سا ہلکے پھلکی سی چنگ پانگ چنگ پانگ کر کے دھمکی دیتا ہے انڈیا اس سے ڈرتا ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہے کیا کر لے گئی ہے اور نہ کوئی کوئی دھمکی دینے والا نہیں ہے ہندوستان کو ہزار کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کا انڈیا کے ساتھ لگتا ہے جو افغان حکومت ہے وہ بھی انڈیا کی حامی ہے ایران بھی انڈیا کا حامی ہے اور جتنے ممالک ہیں انڈیا کے ساتھ چائنہ کا تھوڑا سا بارڈر لگتا ہے وہ بھی انڈیا کا حامی ہے منگلہ دیش انڈیا کا حامی ہے اسرائیل سب سے بڑی بات امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے اسرائیل انڈیا کے ساتھ ہے آپ اکیلے ہیں اس وقت دنیا میں تین کنٹریز ایسے ہیں مسلم جن کا ایک بلوک بن چکا ہے ایک سعودی عرب ایک ترکی اور ایک پاکستان یہ تین ممالک ہیں پوری دنیا ان کو کھانے کی فکر میں لگی کیونکہ ان تینوں میں قدر مشترک کیا چیز ہے یہ تینوں کلمہ گو ہیں اور پاورفل ملک ہیں سعودی عرب فوجی قوت کے لحاظ سے یہ ایڈمی طاقت کے لحاظ سے نہیں ہے لیکن سعودی عرب کو طاقت اس لیے ہے کہ سعودی عرب کے بارے میں دنیا کو پتا ہے کہ مکہ مدینہ کو اگر کسی نے للچائی بھی نظروں سے دیکھا تو سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اس لحاظ سے اور ان مسلمانوں میں جو کھڑے ہوگے سب سے پہلے پاکستان ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں اس کی دلیل ہے کہ سعودی عرب میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراں وہاں سے وفاد آتا ہے ہمارے حکمرانوں سے ملتا ہے اور پاکستان آرمی سے مدد کی درخواست کرتا ہے سمجھ میں آئے گا تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ابھی جنرل راہیل کو سعودی عرب نے مانگے ریڈائرمنٹ کے بعد پتائے نہ آپ لوگوں کو کچھ اخبار نہیں پڑھ لیا میں نے کبھی کبھار ووٹس ایپ کے علاوہ فیس بک ووٹس ایپ وڈگیٹ سنوکر ڈپو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کبھی کبھار تھوڑا سا خبریں بھی پڑھ لیا کریں دیکھ لیا کریں دنیا کہاں جا رہی ہے تو سعودی عرب نے جنرل راہیل کو مانگا ہے جی بات آپ کو بتاؤں فوجی قیادت کے لیے سعودی عرب نے جنرل راہیل کو مانگا ہے اسلامی قیادت کے لیے سعودی عرب نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو مانگا ہے نہیں ہے پاس سعودی عرب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو نیشنیلیٹی دینے کے لیے تیار ہے ورنہ عرب کچھ بھی ہو جائے جان دے دیں گے نیشنیلیٹی نہیں دیتے کسی کو تو وہ نیشنیلیٹی دے رہے ہیں آپ آئیں جو علماء کی فقہ اکیڈمی ہے اس کے سر پرہ بنے آپ تو یہ دونوں اعزاز کس کو حاصل ہیں گھٹر کا ڈکن اپنی جگہ انڈا مورڈ پہ ڈکن نہیں ہے ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں بڑی مشکل سے پہنچے اور ہماری ادرگلی میں بھی ڈکن نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا مہلے والوں سے کہ تم لگا دو ڈکن یہاں پہ تو کہنے دین دفعہ لگا چکے ہیں ہر دفعہ چوری ہو جاتا ہے اب وہ انہیں کہا اپنی ذمہ داری پر جو گذر ہیں یہاں سے گذر ہیں ہم بھی لگائیں گے لیکن یہ بڑی بڑی چیزیں کس کو حاصل ہیں میرے بھائی پاکستان کو حاصل ہیں تو ایک پاکستان میں چونکہ دم ہے نا تو پہلی بات کیا ہے اسلامی ریاست ہے دوسری بات پاکستان میں ہے کہ اسلامی ریاست کے ساتھ سب ایٹمی طاقت ہے پوری دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس اگر ایٹم بم ہے تو وہ کون سا ہے زور سے بول لو یار یہ شبے براد کا پٹاخن نہیں ہے پاکستان کے پاس جس میں آپ ہلکا سا ایٹم بم بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایٹم بم ہے پاکستان کے پاس پاکستان کی جو میزائی کی ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا کی مانی ہوئی ٹیکنالوجی ہے مانی ہوئی تو قوت پاورفل ملک ہے اور یہ بات ایٹم بم بنوانے میں پاکستان کے ساتھ سعودی عرب نے سب سے زیادہ تعاون کیا یہ گریڈٹ کس کو جاتا ہے سعودی عرب کیوں اس لیے کہ سعودی عرب کو معلوم تھا کہ ہماری اگر حفاظت ہو سکتی ہے دنیا کے کسی ملک سے تو وہ کہاں سے ہوگی پاکستان سے ہوگی اس لیے سعودی عرب نے کہا ہم نہیں بنا سکتے تم بناو کیونکہ تم نے بنایا کوئی ہم نے بنایا تو مکہ مدینہ سے تو ہماری محبت ہے کے نہیں تو وہ سمجھتے ہیں اور ہم وات لگانے پر دلے رہے ہیں پاکستان کی دنیا سمجھتی ہے کہ ہمارا محافظ ملک ہے اور ہمارے کیا ہر وقت انہی چیزوں پر ہوتے رہتے ہیں بیٹھے گئے تیسری پاکستان کی سب سے بڑی خصوصی حد ہے پاکستان کے پاس ایک طاقتور فوج ہے فوج ہے پاکستان کے پاس منظم فوج ہے طاقتور فوج ہے یہ جو پاکستان کی آرمی ہے اس کو آپ ہلکا پھلکا نہ سمجھیں آرمی سے اپنے سو اختلافات ہو سکتے ہیں ملک کھا گیا یہ کر دیا وہ کر دیا مارشلہ لگا دیا یہ کر دیا وہ اپنی جگہ ہے وہ اختلافات میں یہ نہیں کہہ رہے کہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن جہاں بڑی خوبیاں ہوتی ہیں تو وہاں ان چھوٹی خامیوں کو نظر انداز کیے جاتا ہے ایک پاورفل آرمی ہے ایک طاقتور آرمی ہے یہ پاکستان آرمی ہے اور پاکستان کی ایجنسیز ہیں آئی ایس آئی کا شمار دنیا کی نمبر ون خفی ایجنسیوں میں ہوتا ہے میں نے دفعہ سرچ کیا تو دنیا کی جو خفی ایجنسی ہے نا اس میں امریکہ کا نمبر بھی چوتھے پانچھے نمبر پہ آگا ہے اب ایک سوال ہوگا کہ آئی ایس آئی اتنا اوپر کیسے نکل گئی بھئی یہاں کیا ہے تو خفی ایجنسیوں میں امریکہ بھی اعتراف کر رہا ہے کہ دنیا کی نمبر ون آئی ایس آئی جو دنیا کی نمبر ون تنظیم بنی ہے اس کی بجاہ یہ ہے کہ زیاؤلہق انہیں رشیہ کے خلاف جب جہاد شروع کیا ہے اور افغانوں کی مدد کی ہے اس وقت اس کو خفی ایجنسی کی ضرورت تھی وہ جانتا تھا کہ اگر بہت ہی منظم قسم کی جب تک ایجنسی نہیں بنے گی اس وقت تک ملک کی حفاظت نہیں ہو سکتی زیاؤلہق ملک کے ساتھ مخلص تھا اگرچہ اس نے امریکہ کی مدد سے بنائی یہ آئی ایس آئی کیونکہ اس وقت روس کو توڑنے میں امریکہ کے بھی مفاد تھے تو یہ اسلام میں جائز ہے کہ اگر آپ کے مشترکہ مفاد ہوں تو آپ غیر مسلم سے مدد لے سکتے ہیں تو زیاؤلہق نے امریکہ سے مدد لی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن بنائی جیس مقصد کے لیے پاکستان کو بچانے کے لیے تو وہ اتنی زبردر زیاؤلہق بہت ذہین آتنی تھا میں نے اپنے بزرگوں سے زیاؤلہق کی زہانت کی اور ہشیاری کی تاریخ سنی ہے ہمارے حضرت جب کسی شہرک شخص کو کہتے تھے کہ اس کا دماغ بہت دیز ہے فرماتے تھے زیاؤلہق جیسا دماغ ہے اس کا صدر زیاء جیسا زیاؤلہ بہت ہشیار آتنی تھا ایک ہی وقت میں کئی ملکوں کو بے خوف بنا رہا تھا وہ امریکہ سے مفادات بھی لے رہا تھا امریکہ کو ٹوپیاں بھی کرا رہا تھا سیاست بھی لڑا بھی رہا تھا افغانستان میں جنگ بھی لڑ رہا تھا تو یہ جنگ بھی کس نے لڑی ہے بہت بڑا کردار پالیستان آرمی کا ہے تو ایک مضبوط فوج ہے اس فوج کی کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں آپ کو بتائے کہ عراق کے خلاف امریکہ نے سازش کی امریکہ اس سازش میں ناکام ہوا یا کامیاب ہوا بولو بھائی بولو کامیاب ہوا عراق کی ایسی کی تیسی کر دی امریکہ نے شام کے خلاف امریکہ نے سازش کی عوام کو بہاوت کے اقصایا یا کچھ بھی کیا مجھے بتاؤ امریکہ اس سازش میں کامیاب ہوا یا ناکام کامیاب ہوا ہے شام کا بڑا ضرق ہو گیا لیبیا کے خلاف امریکہ نے یہ سب اسلامی ملک ہیں ان میں کوئی غیر مسلم ایسا نہیں یوکے کے خلاف امریکہ نے سازش کی کہیں سنا سویڈن کے خلاف امریکہ نے جنب برطانی ہے اس کے نورویے کے خلاف کی ہو یا جرمنی کے خلاف کی ہو ایسا نہیں یہ کہیں ایران نے سازش کی امریکہ نے سازش کی لیویا کے خلاف جنرل قذافی جیسا مرضی تھا ظالم تھا شرابی تھا مگر اپنی قوم کے ساتھ خیر پا تھا وہ اس نے لیویا کو ایک طاقتور اسٹیٹ بنایا ہوا تھا تو کچھ لوگوں کو کھڑا کیا کہ یہ تو شراب پیتا ہے یہ تو زنا کرتا ہے یہ تو یوں ہیں یہ تو یوں ہیں بغاوت کروائی لیویا کی ایسی کی بولو بھائی کیسے ہو سارے وسائل لے گیا ایک واحد ملک پاکستان ہے کہ امریکہ نے جب اس کی ایسی کی تیسی کرنے کی کوشش کی تو امریکہ کی اچھی خاصی ایسی کی تیسی ہو جتی ہے اب یہ کیسے ہوئی ہے یہ میں یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا بھائی بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہیں چھاؤں میں بیٹھیں گے کبھی اہلین میں ملکات ہوئی گھڑکے کی دکان پہ دکان میں ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر کے ہم حلقہ کر لیں گے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ بہت کچھ لیتے آیا تھا سوچ کے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا ہمارے آرمی پہ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے پٹھو ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جرنل جو بنتا ہے وہ امریکہ سے اپرووال وہ آتی ہے تو پھر بنتا ہے یہ غلط باتیں ہیں ایسی حقیقت نہیں ہے میری عادت ہے میں دلائل وہ دیتا ہوں جو کھلی آنکھوں ہر ایک دیکھ رہا ہے میں نہیں یہ کتاب کا حوالہ دوں کہ جرنل بریگیڈیر فلان کا بیان صفحہ نمبر فلان کچھ چیزیں ایسی جو کھلی آنکھوں نظر آتی ہیں اگر پاکستان کی آرمی امریکہ کے پٹھو ہوتی تو امریکہ کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہوتی ہیں ہندوستان کے ساتھ بولو نا بھائی کیا ہو گیا نہ ہوتی ہندوستان کے ساتھ نہ ہوتی ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک طرف پاکستان ہو ایک طرف ہندوستان ہو امریکہ کس کا ساتھ دیتا ہے انڈیا کا افغانستان میں امریکہ نے جو سپورٹ کیا ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کیا ہے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا سفارت خان نے انڈیا کے کھولے ہندوستان کے ذریعے بلوچستان میں اسلحہ تخصیم ہوا ہے اور بلوچستان کے بعض لوگوں کو بغاوت پر اکسا جا گیا ہے تو اگر ہمارا ملک امریکہ کا غلام ہوتا تو ایڈمی دھماکہ کرنے پر امریکہ خوش ہوتا کہ میرے غلام بھی ما شاء اللہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں اوہ بھائی آپ کا غلام ہو کوئی وہ پاورفل ہو جائے تو آپ کہیں کہ ماشاء اللہ اب میری پولیسیوں پر پورا پورا مل ہوگا اب تو ان کی طاقتور ہوگا پاکستان کے ایڈمی دھماکہ کرنے پر امریکہ کی طرف سے پاکستان پر پابندیاں لگی ہیں انڈیا کے ایڈمی دھماکہ کرنے پر انڈیا پر کوئی پابندی لگی نہیں لگی انڈیا کو ایڈمی طاقت بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہے پتہ ہے آپ کو یہ بات سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہے اور انڈیا سے اسرائیل نے ایڈمی دھماکہ کروایا پاکستان کو لگام لینے کے لیے کیونکہ اسرائیل اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ کس کو سمجھتا ہے پاکستان کو سمجھتا ہے تو یہ کچھ حقائق ہیں ان سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ جو بیٹھے کے کوئی جو بھینک بھینک رہا ہے بس ٹھٹے چلا جائے گالیاں دے دو آپ بھی گالیاں دینا شروع کر دو اس کے ساتھ یہ کچھ حقائق ہیں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے آئی ایس آئی بن جاتی تو بنگلہ دیش کسی کا پاپ بھی نہیں توڑ سکتا تھا یہ زیولت تو بعد میں آیا ہے نا تو اس نے بہت سارے کام ایسے کر کے گیا ہے کہ وہ ملک کو بقا کی کوشش ہیں اور ملک کو یعنی مسلمان بنانے کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا تھا اسلام نافذ کرنے کے لیے بہت بڑی اس کی کوشش ہیں اس میں وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھائے کیونکہ ہم لوگ نارے بازی تو کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں لیکن جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ چند حقائق ہیں اس پر بہت کچھ ہے بولنے کے لیے میں نہیں بولوں گا بہت بہت تھوڑا ہے اب میں آپ سے کچھ باتیں ارس کرتا ہوں کہ ہماری بھی کچھ زمیں پہلے تو یہ جو ملک کے اندر فسادات ہیں یہ کس کی وجہ سے ہیں بین اللہ پامیس آپ کو بتائے کہ ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ کیوں ہیں اس کی وجہ یہ لی کہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہے ایک ماہر معیشت سے میں نے سنا کہ پاکستان میں کوئلے کی سات کانوں میں سے دنیا کی بڑی کانوں میں سے ایک کان ہے اور اتنی بڑی کوئلے کی کان ہے کہ اگر دو سو سال تک اس سے بجلی بنانا چاہے پھر ہی بجلی پورے ملکوں مل سکتی ہے یہ بلوچستان کے اندر ایسی کان موجود ہے میں نے خود دیکھی ہی اپنی آنکھوں سے بلوچستان کی کانیں سونے کے زخائر بلوچستان میں اتنے ہیں کہ اگر وہ کانوں سے کھود کے سونا نکالا جائے تو پاکستان جو ہے نا اس کو پیچھے چھوڑ دے گا جو کان سا ملک ہے جس کے لیٹرین میں بھی نلکیں سونے کے لگے ہیں برونائی اس کو چھوڑ دے گا پیچھے پاکستان پیٹرول اتنا ہے پاکستان میں اب پتہ ہے باہر کی دنیا میں یہ جو گورے جو ہے نا یہ تو بہت بات کا سوچتے ہیں نا ہم تو یہ کہتے ہیں بس امام مہدی آئیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں گورے جو ہے نا موجودہ حالات کو دیکھ کے مستقبل کے بارے میں وہ بتاتے ہیں ایک ریپورٹیں تو امریکہ میں ایک ریپورٹ یہ مرتب ہوئی ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اگر پاکستان نے اپنے زخائر اپنے وسائل استعمال کرنا شروع کر دیئے تو دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ملک ہوگا یہ دنیا کے امیر انشاءاللہ اتنا اتنا جو ہے نا اس کا مستقبل روشن ہوگا لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جن حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں یہ وہ بیچارے کرپ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم سو دفعہ جوتے کھائے ہوئے ہوتے ہیں پھر دوبارہ کنی کولا تو ووٹ دینا تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دو تو اچھے لوگ آئیں گے برے لوگوں کو ووٹ دو کے تو برے لوگ آئیں گے کرپشن ہوتی ہے ووٹنگ میں لیکن اتنی تو نہیں ہوتی نا کہ ساری کرپشن یہ کچھ تو ووٹ بھی دو اصل بھی تو ہوتا ہے کچھ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم پوری نہیں کرتے اب یہ کہ یہ تو چند موٹی موٹی باتیں تھیں اب یہ کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم ملک میں کیا کر سکتے ہیں سمجھ میں آنی میں نقل ہمیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایز پاکستانی تو دیکھو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں کیوں کریں یہ میں آخر میں بتاؤ گا یہ پوائنٹ سب سے اہم ہے سب سے آخر میں کیونکہ یہ آخر میں نہیں آئے تو آپ کے جب لوگ جب بیان سے جاتے ہیں تو آخری بات یاد رہتی ہے ان کو باقی سب بھول جاتے ہیں تو یہ کیونکہ سب سے اہم پوائنٹ ہے یہ مجھے یاد دلائیے کہ یہ سب سے آخر میں بیان کروں گا اس کی ڈیٹیل میں آخر میں بیان کروں گا ہے یہ سب سے پہلے نمبر دوسرا کام میرے بھائی ہم نے یہ کرنا ہے کہ کہ جو جس شعبے میں ہے جو جس شعبے میں وہ اس شعبے میں محنت کرے یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہیں وہاں پہ پڑھے ہیں یہ یونیورسٹیاں چھو بہنی ہیں ہے بھائی کس مقصد یونیورسٹیاں ڈیٹنگ پوائنٹ بن نہیں ہیں یہ حقائق ہیں ڈیٹنگ پوائنٹ لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکوں کے لیے ڈیٹ مارنے کے لیے انگلیش لینگویس سینٹر میں اپنا اکثر واقعہ بتاتا ہوں ایک انگلیش لینگویس سینٹر میں میں نے ایڈمیشن لیا چھے سات سال پرانی بات ہے اس وقت مجھے زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے تو میں نے ایک لینگویس سینٹر میں ایڈمیشن لے لیا صرف لڑکوں کا کوئی ملنے رہا تھا تو میں نے کہا مجبوری ہے فتوہ لیا علماء صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھئی گرگے صریفے تو میں جب وہاں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جتنے سوالات ٹیچرز بتاتے ہیں وہ لڑکیاں تو سب کے جواب دیتی ہیں لڑکوں کو کچھ نہیں آتا لڑکوں کو کچھ نہیں آتا اور لڑکے عدی بریف سے کپڑے پہن کے آتے تھے ایک لڑکے کو میں نے لیکا وہ اپنا کورر کھڑا کیا ہوا ہے گریپان کے بٹن کھلے گئے ہیں وہ پریزنٹیشن پیش کرنے کے لیے ٹیچر نے بلائے کہ آؤ ذرا آپ کو جو کل لیکچر دیا تھا اس میں کچھ تو وہ آ کے ایسے گریپان کھلاوا ہے اور سینہ کھلاوا ہے اس کا اور ایسے آستینیں چڑھائی بھی ہیں بلکل مجنوب دیوانیں نہیں ہوتے اس طرح کیا ہے وہ یہ چاہ رہے کہ لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کریں تاکہ ہیرو والا اسٹائل میں ایسا دیوانہ ٹائپ کار نہیں ہوتے بعض لڑکیوں کو اس قسم کے مہنچو پسند ہوتے ہیں صحیح ہے نا ان کو بھی ایسے میاں چاہیے ہوتا ہے وہ گریپان کھلاوا ہوا اور ایسے جیسے کسی فلم کا ہیرو تو میں نے وہاں ایک بندے سے پوچھا میں نے کہا یار میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں پڑتے ہوئے تو تم یہاں کیوں آئے ہو کہتا ہے آپ مولوی ہو میں نے کہا ہاں کبھی مسجد کے امام ہو ہاں کہہ رہے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہہ رہے ہیں ہم یہاں سیٹنگ کے لیے آتے ہیں یہ اس کے الفاظ ہیں کہہ رہے پڑھنے کون آتا ہے پڑھنے کون آتا ہے یہاں لڑکی ہیں ہم نے کہا پیڑھ جائیں جسی بہانے کسی سے دوستی ہو جائے گفشک ہو جائے تو اللہ کے بندوں شادیاں کرو وہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں جو شرافت والا طریقہ ہے یہ سیٹنگ ویٹنگ چھوڑ دو جس کام کے لیے یونیورسٹی میں گئے ہو اس میں انڈیا دیکھو تعلیم کے میدان میں کہاں سے کہاں نکل گیا ہے کتنا آگے نکل گئے گو تو آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہو جس شعبے سے آپ وابستہ ہو وہ شعبے میں محنت کرو اس نیت سے محنت کرو کہ میں ترقی کر کے ایسے عہدوں پر پہنچوں گا پولیس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشوت خور ہے یہ کرپٹ ہے تو کس نے کرپٹ کیا ہے اس کو اچھے لوگ جائیں گے تو کرپسن ختم ہو جائے گی آپ پولیس کے شعبے میں کیوں نہیں جاتے آپ آفیسر رینگ پہ جاؤ محنت کرو لوگ کہتے ہیں کہ رشوت دیے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی آپ رشوت دے کے ترقی کرلو اچھی نیت سے کوئی بات نہیں رشوت مجبوری میں دے رہا ہوں اس کے بغیر ترقی نہیں ہوتی لیکن جب اوپر جاؤں گا تو رشوت کے نظام کو ختم کروں گا یہ جائز ہے اوپر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں پھر ایسا طبقہ اوپر جاتا ہے جو بالکل کرپٹ ہوتا ہے جس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے وزیر تعلیم وہ بنتا ہے جس کا تعلیم سے کوئی واسطہ ہی نہیں اکثر میں بتاتا ہوں نا وزیر تعلیم کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے کسی چینل نے انٹرویو لیا تعلیم کے بارے میں کچھ پوچھا تو کہہ رہا سائن ہم سے کیا تعلیم کے بارے پوچھتے ہویا تو اس نے کہا کہ آپ سندھ میں تھے نا تو سائن کر کے بات کر رہتے پنجاب میں ہوتے تو پھر اسی سٹائل میں لیکن حال سب کا یہ کی جیسا ہے تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ وزیر تعلیم تھے آپ کو تعلیم کا نہیں پتا اس نے کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا اب تو ہیں ہی نہیں اب تو ریٹائر ہو گئے تو میرے بھائی آپ اگر محنک کرو گے جو اچھے لوگ ہیں یہاں جو آئے ہیں علماء کا بیان سننے کچھ تو اس میں خیر ہوگی نا کچھ تو ملک سے محبت ہوگی کہ تیرہ اغسط اور چودہ اغسط کا نام سننے آگے بیان سننے کے لیے کچھ تو ملک سے محبت ہوگی کچھ تو دین سے مذب سے محبت ہوگی کہ مسجد میں جمع ہوگی جو مرد ہیں جو خوادین ہیں ان میں کچھ تو جذبہ ہوگا تو یہ جذبے کو آپ ملکی خدمت کے لیے گیش کرائیں جس شعبے میں آپ ہیں اس میں اچھی طرح سے محنت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الرعیز طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے علماء نے لکھا اس میں جسمانی طاقت بھی ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے جس کو آتا ہے وہ نہ آنے والے سے افضل تو جب آپ مختلف شعبہ میں محنت کر کے آگے بڑھو گے اور نیت بھی یہ ہوگی کہ میں اس شعبے سے اپنی بسات کے مطابق کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا جتنی اللہ نے مجھے طاقت دی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے گندے محول میں کرپشن کو ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ختم کرنا ممکن نہیں ہے کم کرنا تو ممکن ہے نا بہت مشکل ہے بھائی کچھ تو کم ہی ہو جائے گی آپ دی ایس پی بن گئے اب وہ دی ایس پی میں جو بھتا لیتا تھا وہ ایک کروڑ روپے لیتا تھا آپ اس کو پچاس لاکھ پلے لیا ہو بولو اگلا والا آئے گا تو پچیس کر دے گا اس سے اگلا والا پانچ لاکھ اگلا والا ختم اور اس سے جو اگلا آئے گا وہ لوگوں میں مفت پیسے بانٹے گا ختم نہیں ہو سکتا کم ہو سکتا ہے فوج میں جاؤ فوج میں اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں فوج کا جو ہے وہ قادیانی ہے یہ فوج کے لوگ فلاں جو ہے وہ رافضی ہے فلاں یوں ہے فلاں یوں ہے اس لئے یہ فوجی خلط ہے میں کہتا ہوں آئی ایس ایس پی کا انتحان جب دینے کے لیے جاتے ہیں اس میں قطع یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ قادیانی ہے شیعہ ہے سنی ہے دیوبندی ہے بریلگی ہے اس میں آپ کی ایبلیٹی دیکھی جاتی ہے قابلیت دیکھی جاتی ہے تو آپ کو اگر قادیانیوں سے نفرت ہے تو آپ جاؤ نہیں آری بات ہوئی آپ جاؤ فوج کی کمانڈ آپ سمان اگر آپ کا قد ہے آپ میں قابلیت ہے نہیں ہے تو قابلیت پیارت ہو فوج ہی کبھی یہ نہیں دیکھتے بھردی ہونے سے پہلے کہ یہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آئی ایس ایس پی کا جو انتحان ہے اس میار پر پورا اترتا ہے کیوں تو اچھے لوگ اگر فوج میں جائیں گے تو فوج کی قیادت کس کے ہاتھ میں آئے گی اچھے زیان لگ تحجد گزار تھا بتایا آپ تو جنرل راہیل کی بھی بہت داریف کی جاتی ہے علماء کے حلقوں میں میں نے جنرل راہیل کی داریف سنی ہے نمازی آدمی ہے شراب نہیں پیتا سعودی عرب ایسے کھوڑی مانگ رہا ہے اچھے لوگ جائیں گے تو قیادت کس کے ہاتھ میں آئے گی اچھے لوگوں کے ہاتھ میں اور خراب لوگ جائیں گے تو خراب لوگوں کے ہاتھ میں تو آپ جائیں ترقی کی کوشش کریں خاص طور پر ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ ترقی کی کوشش کو حرام سمجھتا کیا دیدہ دنیا داری ہو جائیں یہ غلط ہے یہ دنیا داری نہیں ہے آپ کو دین کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے کرپشن سے پاک کرنے کے لیے آپ کو ترقی کرنی پڑے گی اچھے لوگ جائیں گے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں تو دوسرا نمبر کیا ہو گیا ہے بھئی محنت کرنی ہے جس شعبے سے وابستہ اور اگر وابستہ کسی بھی شعبے سے نہیں ہوں تو ہو جاؤ کسی شعبے سے وابستہ بعض لوگ ہیں بے روزگار یعنی وہ فراغر ٹیکسٹائل میں ہی میں جوب کر رہے ہیں فراغر ٹیکسٹائل تو بکوز آیا نہ کرو سارا سارا دن فیسگوپ پہ وارڈ سیپ پہ لگے رہتے ہیں تو خواتین بھی محنت کریں تعلیم کے شعبے میں مرد بھی محنت کریں ترقی کریں خواتین ڈاکٹروں کی بہت کمی اچھی ڈاکٹروں کی خواتین سے خاص بات میں کہتا ہوں دیکھو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا بہت سی خواتین کہتے ہیں یونیورسٹی میں کیا دین کے خدمت کریں آپ پردے میں جائیں یہ بہت بری خدمت ہوگی کیونکہ ایک مولوی لیمبر پہ بیٹھ کے پردے کی فضیلت پر بیان کریں خدا کی قسم اس کا اتنا اثر نہیں ہے سارے طرف بے بردہ عورتیں بیٹھی ہوں اور اسی میڈیکل کالج میں ایک لڑکی ہاتھ میں دستانے پہن کے سطاف لے کے جا رہی ہوگی اس وہ جو لا شروری طور پر دوسری لڑکیوں کو تبلیغ کر رہی ہے وہ تبلیغ مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے مولوی صاحب نہیں کر سکتے میرے پاس واقعات ہیں پرسوں ایک ہندو لڑکی کا فون آیا جس نے اسلام قبول کیا ایک انڈیا میں انڈیا میں اس نے اسلام قبول کیا اور بہت کالیفائیڈ لڑکی ہے وہ تعلیم یادتا ہے ایڈکیٹڈ ہے میں نے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا اس نے کہا یہاں ہندیا میں یونیورسٹی میں میں پڑھتی تھی تو کچھ مسلمان لڑکیاں اس بے حیائی کے محول پہ میں نے دیکھا کیریف اس نے بتایا کہ میرے گھر میں سر پہ دوبٹا رکھنے پر پابندی ہے اگر میں سر پہ دوبٹا رکھوں تو میرا باپ کیسے دیتا ہے ہندووں کا یہ محول بن چکا ہے انڈیا میں کہہ لیے میں اس محول میں پلنے والی لڑکی ہوں کہ میرا باپ مجھے چادر نہیں ہونے دیتا سر کے اوپر حالانکہ باپ میں تو بڑی زہرت ہوتی ہے یونیورسٹی میں دیکھا بوائی فرینڈ گرل فرینڈ وہاں تو بہت زیادہ زناعام ہیں انڈیا کی یونیورسٹیوں میں اس نے بتایا کہ میں جب اس یونیورسٹی میں یہ پرسوں یا ترسوں کی بات ہے انڈیا سے فون آیا اس لڑکی کا کہہ رہی ہے میں جب گئی تو میں نے کچھ مسلمان لڑکیاں دیکھی فل پردے میں فل ہجاب وہ اسقاف لے کے آتی تھیں ہاتھوں میں دستانے ہوتے تھے اور تعلیم میں اچھی ہیں ایسا نہیں کہ آپ ملانی بن گئی تو اب تعلیم کے شعبے میں پیچھے یا آپ مولوی بن گئے تو اب تعلیم کے شعبے دیندار بنو تو تھوڑا اور آگے بڑھو تاکہ دینداروں کی عزت ہو یعنی میں نے ان کو دیکھا کہ وہ فل اسقاف میں فل پردے میں تو مجھے ان میں رغبت ہوئی کہ یہ بھی تو ایک نظام ہے ان کو تو کوئی نہیں دیکھتا یہ عزت کے ساتھ پاکدامی کے ساتھ آتی ہیں پڑھ کے گھر چلی گیا کہی اس نے مجھے کتنا زیادہ مائی جیا مجھے اتنی دہارت نظر ہے کچھ لوگ مزاک اڑاتے ہیں پردہ کا یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کافر ہو کے اس پردے کو پسند کرتے ہیں کہ یہ ہم سے بہتر ہیں اس چیز نے خاموش تبلیف کی اور وہ لڑکی مسلمان اور اس کا اسلام کتنا پاورفل ہے کہ چھ سال سے اس نے اپنے والدین کا مو نہیں دیکھا اس کے ماں باپ نے ایسا بائیکارٹ کیا اس کے ساتھ ایسا بائیکارٹ کیا چھ سال ہو گئے تنہائی کی زندگی مزار رہی ہے سفرشتاروں نے بائیکارٹ کر دیا تو کتنا یہ کسی مولوی کی تبلیغ سنی میں نے اس سے پوچھا آپ کو میرے بیان کس نے دیئے کہاں سے پتا چلا اس نے کہا میں نے اسلام پہنے قبول کیا ہے پھر علماء کے بیانات وہ بعد میں ریسرچ کیا ہے اسلام ہے اور اسلام کس نے اس کو تبلیغ کی ان عورتوں نے جو برقہ پہن کے جاتی تھی اور ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے اور کتنی لڑکیاں ہیں مسلمان ہو چکی ہیں پتا ہی نہیں تو خواتین جو بیان سن رہی ہیں جو خاص طور پر یونیورسٹی کی یا پولج یونیورسٹیوں کی طالبات ہیں وہ اگر پرتا کر کے چلی جائیں تو محول کیسا پیدا ہوگا یہ خاموش تبلیغ ہوگی کوئی مزاق اڑاتا ہے اڑانے دے اس کو نو علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو ان کا مزاق اڑا رہی تھی قوم نو علیہ السلام نے کہا اڑا لو کل ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے تو جو عورت پرتا کر کے جا رہی ہے اگر اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے تو بزمان حال کہہ دیا کرے انشاءاللہ آخرت جوائی گی تو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے پتہ چلے گے جب پیامت پر اڑٹے لڑکے لے ہوگے اور جترال لگ رہے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا تو خواتین یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جہاں جس شعبے میں ہیں وہ پردے کے محول کو دل کریں گے تو محول تو جہاں اسپتالوں کا ہے یونیورسٹیوں کا ہے مزید کا تو تو ایسے ہی اچھا محول ہوتا ہے جو اچھا بنتا ہے مزید میں آکے بڑھ جاتا ہے مزید میں آکے بیٹھیں دین سیکھیں کام کہاں کرنا ہے آپ نے وہ تو یہی اداروں میں کرنا ہے کام آپ نے تو کتنے نمبر ہو گئے تین نمبر ہو گئے یہ خواتین کے لیے خاص ہو گئے مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے وضاقتہ کو شریعت کے مطابق بنائے اور چوتھا نمبر یہ ہے کہ رفاہی کام کیا کریں دیکھو ایک تو ہم گورنمنٹ کو براہ بلا کہتے ہیں یہ کچھنا ہے یہ کا ٹرگٹ ہکنا اور یہ سیلا اور یہ فلانا اور یہ ڈمکانا تو کچھ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا اپنے گھر کو ہم صاف رکھنے کی نہیں رکھتے کیا خیال ہے تو جب اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں گے تو اپنے ملک کو بھی صاف سترہ رکھنے کی کوشش کریں گے دنیا کی جتنی بھی تہذیلی آفتہ اور ترقی آفتہ قومیں ہیں وہ صفائی ستھرائی سے محبت کرتی ہیں تو آپ فلیٹ میں اگر رہتے ہیں تو فلیٹ میں کمیلیٹی بنائیں لوگوں کو جمع کریں جتنے نوجوان یہاں بیٹھیں ہیں جتنی خواتین ہیں وہ یہ کام کریں کہ بھئی ہم نے پورے اپنے اپارٹمنٹ کو کم از کم صاف رکھنا ہے یہاں دیوار پہ کسی کو پان کی پیک نہیں کہ آپ نے اپنی سیاست چمکانے شروع کر دی اگلے الیکشن میں ہمیں کو ووڑ دیجئے گا ہم نے یہ پان کی پیک یہاں سے صاف کروائی سیاست میں جب آ گئے تو لوگوں کو آپ پر اعتماد بولو بھائی اٹھ جائے گے لوگ کہیں گے ووڑ لینے کے لیے کر رہے ہیں اور سیاست کو ایک طرف رکھو وہ اپنے سیاسی لیڈروں کا کام ہے آپ نے اپنے طور پر کوشش کریں کہ کچھ لوگ کچھ نوجوان اپنے اپنے علاقوں میں مل کے کہ بھئی ہم یہاں پر کیا کریں گے ہفتہ صفائی منا لیا گا اس میں کیا جائے اس میں چند لوگ ہوں اس پر ایک بقاعدہ طبیل مشاورت ہو سکتی ابھی بخت نہیں ہے بھی تو میں صرف آپ کو اشارے دے رہا ہوں کہ کیسے کام ہو سکتا ہے کچھ کمیڈیاں منا لیں کچھ ایک امیر بن جائے کہ بھئی جو بھی کچھنا بچھنا پھیکے گا کو محبت سے جا کہ ہم کوئی پولیس میں نہیں ہے کہ جائے اس کو کیا جائے بدماجی نہیں محبت سے جائے بھائی غلط ہے گلی ہے ہر گلی کے لوگ کچھ لڑکے جمع ہوتے ہیں بھئی ہم اپنی گلی میں کوئی گندہ نہیں ہوتے تھے تو صفائی صدرائی کے بغیر تو کوئی بھی ملک ترقی نہیں کرتا بھنگی جمارہ نہیں کبھی ترقی کرتے بھنگی ہی رہتا ہے تو بھنگی نہ بنے صفائی صدرائی کا محول بنائے اور رفاہی کاموں میں یہ بھی ہے کہ اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائے کریں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں جب مدرسے میں داخل ہوا میرے پاس تھی ون ٹو فائف زیرو میٹر تو زیرو میٹر ون ٹو فائف تھی میں آ رہا تھا گلشہ نقبال سے پاکست کراچی میں اتنی زبردست پارشیں ہوئی تھی کہ وہ ہم گاڑیاں ڈوب گئیں گی اس میں بڑھ کے جائیں گے تو کون چھوڑے گا اسے اب میں پریشان ہوں اس وقت میں نے دیکھا گلشہ نقبال میں چند لڑکے رزاکانہ طور پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں راک کا اندھیرہ ہے لائٹ چلی گئی ہے اس اندھیرے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اسے اپنی اتنی قیم کی موٹر سیکل کی بھی فکر ہو اپنی بھی فکر ہو تو میں نے دیکھا چند لڑکے آئے کہ کیا ہوا گاڑی پڑت وہ میرے جاننے والے نہیں تھے میں نے دیکھا وہ سب کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ کیا گورنمنٹ کی طرف سے یہ کوئی پولس نے انہوں نے کہا ہم نے یہاں ایک رزاکانہ طور پر ہم نے کہا بھئی جب بارش میں لوگ پسے ہوئے ہیں تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ اس علاقے میں ہوتا ہے تو ہم سب یہ کیا کرتے ہیں کچھ لڑکوں کا گروپ ہے وہ کیا کرتے ہیں رزاکانہ طور پر ان کی خدا کی قسم دل سے دل سے دعا ہی نہیں کل رہی کیونکہ انسان جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے اس وقت جو اس کی مدد کر دینا اس کے لیے پھر دل سے دعا ہوتی ہے کتنی بڑی مصیبت سے بچ میں کہاں جاتا ہوں کتنی مصیبت میں پھر جاتا میں تو مجھے بڑا اچھا لگاؤں ان کا یہ آمن تو اتنی خدمت تو ہم کر سکتے ہیں نا بھائی دلی محلے میں دیکھ لیا کر کوئی خاتون جا رہی ہے لڑکی جا رہی ہے تو سارے لین لگا کے اس کی خدمت کے لیے گھر تک چھوڑ کر آئیں گے تو ٹھیک ہے خدمت ہر ایک ہی کر سکتے ہیں آپ کوئی گوڑی عورتیں ہوتی ہیں محلے کی تو تھوڑا سا جذبہ ہونا چاہیے بھئی اگر وہ بیچاری سماعہ اڑا کے جاری ہے آپ کو خالہ جی اممہ جی میں پہنچا ہوں گا یہ تو ملکی کی خدمت ہے نا دیکھو ہر آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے وزیر آزم کسی اور طرح سے کرتا ہے ہم تو نہ صدر ہیں نہ وزیر آزم ہیں اب ہم یہ دنی کر سکتے کہ ہم اسرائیل کو دمگی دیں تو نے کیوں بید المقدس کے نظر اٹھا کر دیں یہ تو حکمرانوں کا کام ہے ہم تو حکمرانوں کی ایسی پالیسیوں کی تائید کر سکتے ہیں تو ہم جتنا کر سکتے ہیں ملک کی خدمت وہ کیا ہے رضاکارنہ طور پر جب ہر آدمی یہ کام کرے گا لہور والے لہور میں کریں گے کراچی والے کراچی میں کریں گے تو ملک کیا ہو جائے گا بھائی اچھا ہو جائے گا بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے کوئی چوری کر رہا ہے اس کو سمجھا جیے کریں بھائی کی کیا کرو بجائے اس کے کوئی اس سے پوچھنے تو نے کیسے یہ مجھے بتا دے رہا یہ جو تو نے کنڈا لگایا میرے کو بھی طریقہ بتا دے کنڈے کا ہے بھائی تو ائر گنڈیشن بھی دس دس ایسی بھی چلا رہا ہے تیرا بل نہیں آتا بجائے اس کو نصیت کریں یار اللہ کو مانو حرام کی بھی کوئی اندہا ہوتی ہے اس سے پوچھنے یار کنیکشن مجھے دے دے پانسٹر بھی لے دی اگر ہر مہین تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ کرپسن کے خاتمے میں جو ہمارے بس میں ہیں یہ کتنے نمبر ہو گئے چار نمبر ہو گئے ٹھیک ہے پانچمہ نمبر جو سوشل میڈیا ہے اس کا صحیح استعمال کریں غلط استعمال نہ کریں سوشل میڈیا ایک سیکنڈ میں جی کہاں آواز نہیں آرہی ہے نیٹ پہ آواز نہیں آرہی ہے بھئی آواز نہیں آرہی ہے نیٹ پہ کب سے رائع ہوئی رہی ہے غلط تو یہ ہمارے بچے اتنے ہوشیار ہیں کہ ایک دفعہ میری بچی نے مجھے کہا کوئی زیادہ موبائل پہ نا یہاں یوں کر کے میری اونگلی لے جا کے اس نے موبائل پہ رکھ دی میں نے کہاں پتہ نہیں کیا کر دی تو وہ تچ موبائل ہے نا تو اس پہ وہ لگاوائے فنگر پرنٹ کے سریعے آن ہوتا ہے وہ فنگر پرنٹ پاسپورٹ جانے تو بچے آج کل اتنے ہوشیار ہیں دو تین دفعہ ایسے کیا مجھے پتہ نہیں میری اونگلی کہاں جا رہی ہے پتہ چلا وہ میرا باباٹی باون کر رہے ہیں اس طرح سے یہ پاکستانی بچے ہیں چل گیا چل گیا بھئی ہے بھئی پوچھائے تو چوتھی خدمت کیا ہوئی سوشل میڈیا کا جو اسعمال ہے سب سے پہلے جو نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے اور سب سے سوشل میڈیا پہ آپ اس کی نفی کریں آپ بولیں یہ پاکستان علماء نے بنایا ہے اور مستر اور ملہ کا اجتماع ہوا تھا ٹھیک ہے مستر اور ملہ کا اجتماع ہوا ملہوں نے مستروں سے کام لیا اور مستروں نے ملہوں سے بجا اس کی یہ کی کہ جو کام مستر کر سکتے تھے وہ ملہ نہیں کر سکتے تھے اور جو ملہ کر سکتے تھے وہ مولانا شکیر احمد اس پر کسی نے پوچھا کہ آپ قائد اعظم آپ نے قائد اعظم قلیڈر کیوں بنایا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں مفتی ہیں کسی مولانا صاحب کو بناتے ہیں قائد اعظم کو کیوں بنایا تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی انہوں نے کہا تم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو اس کی داڑی ٹوپی دیکھتے ہو پدلون دیکھتے ہو یا اس کا اس کے جو ہے نا علم دیکھتے ہو بھئی علم دیکھتے ہیں میڈیکل میں اگر اس کو مہارت ہے تو کیونکہ اس لیے کہ تم نے اس سے کام کیا لینا ہوتا ہے علاج کرانا ہے کسی مولکی ساتھ کے پاس نہیں جاتے اس زمانے میں روحانی والے لوگ ہوتے نہیں ہوں گے مولکی ساتھ کے پاس سوڑی جاتے ہو تو انہوں نے کہا ہم نے جو کام لینا ہے اس کے لیے قائد عظم سے زیادہ سوڑے والا دمی کوئی بھی نہیں اس لیے کہ یہ وقالت کو جانتے ہیں لوگ کو جانتے ہیں اور ایماندار انسان ہیں ہمارے علماء وقالت نہیں جانتے ہیں اور قائد عظم نے اللہوں کا سہارا کیوں لیا اس لیے کہ جس نام پہ پاکستان بنانا چاہ رہا ہے اسلام اس اسلام کو کون جانتا ہے پاکستان تو یہ ایک دفعہ جانے تو رشید نے بہت بڑے ہوتل میں ایک خط میں اس کے توہین رسالت کے حوالے سے کوئی تقریب رکھی تھی تو اس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا تو میں نے دیکھا ایک ہی میز پر مفتی تقییس مانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنرل حمید گل اور ایک دو اور عالم تھے اور ادھر جنرل میزہ اسلام لے یہ بہت پرانی بات ہے تو میں نے کہیں جودیوں میں بیٹھا بدا ہوا تو میں ان حضرات کی باتیں صفرہ تھا تو جنرل حمید گل نے حضرت مفتی تقییس مانی صاحب سے کہا کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو مستر اور ملہ میں جو اتنے فاصلے ہیں یہ فاصلے ختم کرنے پڑیں گے یہ بات کون کر رہا تھا جنرل حمید گل مرزا اسلام لے کے بھی بیٹھا گا تھا مجھے جو مرزا اسلام لے کی عجیب سی بات لگی اسی سال کی عمر میں چائے میں کیک ڈال کے اتنی تیزی کے ساتھ میں نے اس کے صحت دیکھ کے حرام ہوا یہ ہماری جو فوج ہے نا اس کے جنرلوں کی سالے طاقت پر بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ میں نے برما کی آرمی دیکھی میں جب برما بیان کے لیے کیا تو مجھے بڑھ رہا ہے یہ بڑھ خطرناک ہوتے ہیں یہ یوں کر دیں گے پولیس پکڑے لے جائے گی تو میں نے وہاں کسی پولیس والے دیکھے اتنے 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 سے اتنے اتنے سے پولیس والے موٹرسکل پر جا رہے ہیں میں نے کہا یہ پولیس والے ہیں میں نے کہا ان کو تو ہمیں جا رہے درچارے کو گریفتار کرنے ہیں میں نے کہا ان کو تو میرا درچارے میں گریفتار کر کے شوپر میں ڈال کے گھر لے جاؤں یہ ہمیں کھا پکڑے گا تو یہ بھی ہمارے آرمی میں قد آور آرمی ہے ہماری چھوٹے قد والے کو نہیں لیتے کیونکہ ان کو بتا اتنے بڑے قد والے مل جاتے ہیں اس سے کفایت ہو جاتی ہے چائنہ والوں پر یہ آپشن نہیں ہے چائنہ والے کے انہیں قد چھے فٹ اتنے ہیچ ہونا چاہیے کوئی بھی نہیں ملے گا ہوگا ہے ہی نہیں تین تین فٹ کے ہیں تو یہ بھی یہ ہے تو میں اس کی صحت دیکھ رہا تھا کہ اسی سال عمر ہے اور کیا کانفیڈنس اور کیا بولنے کا سٹائل یہ بھی ہمارے جو ایس ایس ای کمانڈوز ہوتے ہیں اور آرمی کے جو جنرل لوگ ان کے پاس ہے پنجاب کا مال کھایا ہوتا انہوں نے ٹھیک ہے نا پٹھان ہوتے ہیں تو یہ ان کیوں کی فیسلیٹی ہے دنیا میں ہر جگہ ایسا نہیں ہے تو جنرل حمید گل نے کہا کہ یہ جو مسٹر اور ملہ کا فاصلہ ہے یہ ختم ہونا چاہیے اس نے مفتی تقیز مانی صاحب سے حضرت مفتی تقیز مانی صاحب بہت عاضی ہے انہوں نے فرمایا کہ ہوت ہو گیا آپ مسٹر ہیں میں ملہ ہوں بیٹھ کے سائل کی رہے ہیں فاصلہ ختم ہو دونوں بیٹھیں کوفر پر کوفر کے ساتھ وہ بلاؤں کا مزاق اڑاتے ہیں یہ ملہ لوگ نہیں یہ ملہ لوگ اور بلہ لوگ کیا کرتے ہیں مسٹروں کا مات ہے یہ پتلون میں کونسا اسلام رکھا ہے تو بھئی دونوں قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا انقلاب آ جائے گا بہتری کی طرف جائے گا کتنے نمبر ہو گئے تو سوشل ویڈیا پر نظریہ پاکستان کی حمایت کریں لوگوں کو اویرنس رہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اور کرپشن کے خلاف بات کریں بے حیائی کے خلاف بات کریں یوٹیوب پہ اگر کوئی کسی پاکستانی آدھاکارہ کی گندی ویڈیو آتی ہے تو اس پہ کمنٹس نہ کریں کہ بڑا اچھا لگا اور کیا پرفارمنس ہی ہے اس پہ لکھیں ہم مسلمان ہیں اسلامی ملک میں ایسی چشوری حرکتیں اچھی نہیں لگتی نہیں جاری میرے خواہل کوئی ایسی پاکستانی آدھاکارہ ہو یا پاکستانی کوئی لڑکی ہو وہ اس طرح کے ایکسپوز کر رہی اپنے آپ کو تو یوٹیوب پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں اس میں حوصلہ شکنی کریں کہ انڈین پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں ہم پاکستانی ہمیں اپنے پجامے کے اندر رہنا چاہیے پجامے کے اندر رہ کے کام کریں کچھ حدود ہیں ہماری ہم ایسے آزاد نہیں ہیں ان پہ ٹھیک ہے کمنٹس کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے لیکن کم از کم حب الوطنی کے تو خلاف نہیں ہے یہ تو حب الوطنی کے بھی خلاف ہے ملک کے نظریہ کے خلاف ہے یہاں کی کسی عطاکارہ بے حیائی کر رہی ہے اور آپ اس پر ایسے کمنٹس دیں کہ ماشاء اللہ وہ غلط ہے پاکستان میں یہ چیزیں قابل قبول نہیں دھمگیاں نا دیں آگے سے بس اتنا کافی ہے کمنٹس جاری کر دیں کتنے نمبر ہو گئے پانچ نمبر پانچ نمبر ہو گئے چھتا نمبر چھتا نمبر یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے بھی دیکھو جب بھی کوئی ملک دشمن ہوتا ہے کسی ملک کا تو وہ اس کی عوام کو چاہتا ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں کبھی بھی دشمن ملک دشمن ملک کو صحت مند نہیں دیکھنا امریکنز کا بتا ہے آپ کو امریکہ کی حکومت اپنی عوام کی صحت کا کتنا خیال کرتی ہے کینیڈا یوکے ان کے بہت ریسرچ ہوتی ہے یہ تو سگرٹ کے عادی ہو چکے ہیں اس لیے وہ لوگ کوشش کے باوجود سگرٹ اور شراب کے پابندی نہیں لگا سکے مشبور ہیں ورنہ وہ پابندی لگا دیتے تو ہمارے تو مذہب میں یہ چیز سامل ہے سگرٹ کو ہمارے مذہب میں پسند نہیں کیا گیا شراب تو بلکل ہی حرام کر دی گئی ہے گھٹکا ہے کینسر ہو رہے ہیں لوگوں کے مو خراب ہو گئے گھٹکے کھا کر میرے دوست تھے دو دن کالیج کے اسکول کے وہ مر گئے ہیں جوانی میں مر گئے ہیں گھٹکے کھانے والے ہیں وہ صحت کے حوالے سے بھی صحت ہو دی ہے تو ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ گھٹکے ہیں سگرٹ ہے اور ہر وقت جی چیزیں ٹھوستے رہتے ہیں بس پیٹ میں بیٹھ کے ایکسرسائز کیا کریں جو نوجوان طبقہ ہے اسے خاص طور پر کہتا ہوں جم جایا کرے لازمی اس زمانے میں ضروری ہے پہلے زمانے میں جم جانا ضروری نہیں تھا کیونکہ جسمانی محنت کے اتنے کام ہوتے تھے کہ جم جوائن کرنے کی ضرورت نہیں تھی آج سارا دن آفس میں بیٹھ کے اولیوں سے ایپی سی ڈی لکھتا رہتا ہے کمپیٹر رو بیٹھ گئے یا یونیورسٹی میں بیٹھا ہوگا وہاں لیکچر سنتا رہتا ہے یا پارک میں آگے لڑ جائے گا کوئی جسمانی کام ہی نہیں ہے جس سے صحتیں برباد ہو رہی ہیں جم جوائن کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی دوسرا فائل ہے یہ ہے کہ آپ بے حیائی سے بچ جائیں گے جب آپ کی توانائی یوٹیلائز ہوگی نا بیٹھ اٹھانے میں تو دو وجہ سے آپ بے حیائی سے بچیں گے ایک تو آپ کی توانائی وزن اٹھانے میں خرچ ہو گئی بری چیزوں کی طرف آپ کے جسم میں اتنی توانائی بچے گی نہیں جم خانے جو لوگ جاتے ہیں وہ اکثر بے حیائی سے بچے رہے ہیں وہ تھکے ہارے آتے ہیں جو سپی کے مرگی کھا گیا یا جو بھی کھانے کو ڈاکٹر نے مشہدہ کھا بھی سو جاتے ہیں اور جو فال تو سارا دل پڑا رہتا ہے وہ جب لیٹتا ہے تو اس کو شہوانی خیالات آنا شروع ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میں نیٹ پہ کوئی جنڈی چیز دیکھوں لڑکیوں سے باتیں کرنوں یہ کرنوں وہ کرنوں وہ اپنی توانائی کو اس طرح سے برباد کرتا ہے تو ایک کو فائدہ ہی ہوگی ہے دوسرا جب جانے کا فائدہ ہی ہوگی ہے کہ آپ کو جان بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے تو آپ وہ تمام کاموں کو چھوڑ دیتے ہو جو آپ کی صحت کو نقصان دے اور بے حیائی کی صحت کو بدنظری بے حیائی انٹرنیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنا یہ سب چیزیں صحت کو بناتی ہیں یہ خراب کرتی ہیں کبھی دیکھا کوئی فوج فلمیں دیکھ دیکھ کے ایک تم باڈی بیلڈر بن گیا ہو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے تھے فوج چیزیں دیکھ دیکھ کے بلکل ہی پگل گئے ہیں بلکل ہی باری ہو گئے ہیں میں ان سے کہتا ہوں چھوڑ دو یہ چیزیں ورنہ غائب جاؤ گے لوگ کہیں گے وہ کہاں ہیں ہیں نہیں تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایسے بھی کوئی شخصیت ہوا کرتی تھی چھوڑ دو یہ چیزوں کو تو یہ سارے کام کریں گے کی نہیں کریں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہوگی میں اسی پر سمیٹ رہا ہوں بس وہ پہلی دیو نمبر پہ پاکستان سے محبت کریں تو محبت ہم کیوں کریں کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان محبت کرتا ہے تو ایک چیز تو میں نے یہ بتائی کہ تین خوبیاں ہیں پاکستان جو دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں پاورفل ریاست ہے اسلام کے نام پہ بنی ہیں اور اسلام اس کا بنیادی آئین ہے اور تیسری چیز ایکنی طاقت ہے یہ تین چیزیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت کچھ ہے بھولنے کے لیے مگر ٹائم بہت ہو گیا ہے پاکستان میں جو کچھ پوزر کچھ کیز ہیں اور دوسری وجہ محبت کرنے کی یہ ہے کہ پاکستان میں جو خامیہ ہیں وہ خامیہ مان لو ساری ہیں اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن محبت کس سے کی جاتی ہے اپنی چیز سے جیسا مرضی ہے مگر ہے کس کا ہمارے بہت مشکل ہے سمجھانا ہوں بھائی جیسا مرضی ملک ہے مگر ہے کس کا بھائی ہمارے پر تھوڑی کمپرومائز ہوتا ہے اب آپ بیروڈے ملک جاتے ہو کوئی جیسا کے آپ کے سامنے تاریف کر رہے چاپان ایسا ایسا یہاں پر ڈسیبلن آپ کو ہاں چاپان اچھا پاکستان اچھا نہیں وہ خود کہہ گا اس آدمی میں غیرت نہیں ہے وہ کیا کہہ گا اس میں غیرت نہیں ہمیشہ اپنے ملک کا دوسروں کے سامنے دفاع کیا گرو میرے سامنے کوئی غیر ملکی جب پاکستان کی برائی کرتا ہے میں اس برائی میں سے اچھائی نکال کے لے آتا ہوں اور اس کی اچھائی کو برائی بنا کے پیش کر دیتا ہوں میری عادت یہ جب کوئی کرے گا ایک ساکھ جیسے لطیفہ ہے نا یہ تو لطیفہ ہے وہ کہنا لے کہ وہاں کی پولیس اتنی اچھی ہے ایسے پیارے پیارے کپڑے ان کے ہوتے ہیں اور ایسے خوبصورت چہرے ہوتے ہیں میں نے کہہ یہ کوئی پولیس ہے ہماری پولیس ایسی ہے یہ گلی کے نکڑ پہ دیکھتا اس کو بھاگنے کا دن چاہتا ہے اگرچہ ان کی پولیس ہماری پولیس سے اچھی ہے یہ ایک حقیقت ہے لیکن ہم ان کے سامنے کیوں بولیں بھئی یہ غیرت کا معاملہ ہے تمہارے اببہ کی کوئی برائی کر رہا ہے تو تم مان جاؤ گے تم بولے گا تیرے اببہ میں کون سے سرخاپ کے پر لگے ہوئے ہیں بھئی معاملہ کس کا ہے اببہ کا معاملہ ہے ہمارے اببہ جیسے مرضی ہیں جتنا مرضی لڑتے رہے لیکن جب باہر جائیں گے تو دوسرے کے اپا اور اپنے اپا کا جب مقابلہ ہوگا تو ہم کس کو درجی دیں گے اپا اب چاہے دوسرے کے اپا میں کیسے سرخاپ کے پر لگے گئے ہوں اب میں اس کی ایک مثال ہوں کی میں نے بیان مجھے کہ دیکھو ایک آدمی ہیں پڑوسیوں میں ان کے اپائیں بہت نیک تحجد گزار حج کر کے آئے ہیں بہت اچھے نیک پر اس بار آپ کے اپا گھڑکا کھاتے ہیں گھر میں بیٹھ گئے اور آپ کے اپا نے نہ حج کیا نہ نماز پڑھتے ہیں اخلاف بھی اچھے نہیں ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے اپا کو ایدی سینڈر میں جمع کرا دو اور پڑوسیوں کے اپا کو اپنے گھر لیاؤ کہ وہ والے چونکہ زیادہ اچھے ہیں آج سے نا ان کی خدمت کروں گا ایسا کر لوگے ہے بھائی اور اگر کسی نے ایسا کیا کوئی اتراز کر رہا ہے تو نے یہ کیا کیا تو آپ بولو میرے اپا چونکہ اچھے آب ہی نہیں تھے ان کو میں نے ایدی سینڈر میں جمع کرا دیا ستار بھائی کے اپا جو تھے وہ بڑے نیک آدمی تھے اس لیے نہ ان کو گھر میں لے آیا ان سے محبت کر رہا ان کی خدمت کر رہا تو وہ دوسرا عقل مند ہوگا تو کہے گا بھائی وہ جیسے جیسے تھے تھے تو تیرے اپا نہ وہ اور یہ کتنے اچھے ہیں مگر یہ تیرے نہیں ہیں غیرت اگر تجھ میں ہوگی تو اپنا اپا جیسا بھی ہوگا وہ گھر میں رہے گا دوسرے کے اپا کو لفت نہیں کراؤ گے بولو کہ آپ بہت اچھے ہیں دم کر دیا کریں بس آئیں گے آپ سے پوہ ماریں گے باقی خدمت کس کی ہوگی اپنے اپا کی محبت کس سے ہوگی اپنے اپا کی تو بھائی پاکستان جیسا مرضی ہے ہے کس کا ہمارا ہے جیسا مرضی ہے تو جب ہمارا ہے تو ہم اگر اس سے محبت نہیں کریں گے تو کیا امریکی آگے اس سے محبت کریں گے انڈیا محبت کرے گا تو یہ غیرت کے مسائل ہوتے ہیں کچھ غیرت ہوتی ہے تو با سمجھ میں آتی غیرت نہیں ہوگی تو آپ کے بے جا تو اس لیے ہمیشہ اپنے ملک سے محبت دیا کرو اور جو باہر ملک کمانے کے لیے جاتے ہیں مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ بیان میں کہے کہ دوسرے ملک کمانے کے لیے نہ جائے کریں اپنے ملک میں رہا کریں تو میں نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا میں یہ نہیں کہوں گا کیوں اس سے پاکستان کا انڈے کا نقصان ہے میں نے کہا نقصان نہیں ہے بیرون ملک کمانے کے لیے جانے میں بہت سارے ملک کے فائدے ہوتے ہیں بہت سے سعودیہ جاتے ہیں امریکہ جاتے ہیں تو جو پیسہ کمان کے بیشتے ہیں تو ترقی کون کرتا ہے یہ جو پاکستان میں اتنے بڑے بڑے بنگلے بنے گئے ہیں بہت سے جب جاتے ہیں نا دوسرے کنٹریز میں وہاں کی پولیس نے کی اتنی خوبصورت پولیس ہے تو اپنی پولیس رہا ہے اور پڑھ رہا ہے یہ ہیں وہاں کا جب اتنا اچھا سسٹم دیکھا سپائیس کراتا ہے ہمارا ملک ہے تو بھائی تمہارے ملک میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو کچھ خوبیاں بھی تو ہوں گی نا تو وہ خوبیاں وہاں جا کے ہائلائٹ کیا کرو دوسرے ملکوں میں پتہ ہے پابندی ہے وہ فون پہ بھی بات کرتے ہیں نا تو اپنے ملک کی برائی نہیں کرتے وہ ان کو بتا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے فون وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے گھر میں کوئی خامیاں تو گھر کے اندر رہنی ہی خائی ہے آپ کے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہو آپ کی بیٹی کا خدا نہ خواستہ کھنی اللہ نہ کرے گئی چکر واضی ہو گئی اب آپ دنیا کو تھوڑی بتاتے ہو میری بیٹی یہ ایسی میری گیری یہ کر رہی تھی میری نانی یہ کر رہی تھی بلکہ آپ کیا کرو گے دنیا سے چھپاؤں آپ اپنی خوبیوں کو اپنے گھر کی خوبیوں اتار کیونکہ آپ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہو تو اگر پاکستان کو آپ اپنا گھر سمجھو گے تو بیرون ملک جاؤ گے تو پاکستان کی خامیوں پر پردہ ڈالو گے اور خوبیوں کو اجاگر کرو گے ہمارے یعنی ایک عالم تھے وہ وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کی جیل میں قید ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں ہماری حکمران تھی بے نظیر تو ان کو بے نظیر سے بڑی نفرت تھی کہ عورتوں کے ہم پر حکمرانی کر رہی ہے کہہ رہے میں جب انڈیا گیا تو انڈیا میں جو تھا نا صدر تھا وہ بتا نہیں کون تھا اس کا نام بلے زن سے نکل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے انڈیا کے لوگ جب اپنے وزیر آزم اور صدر کی تاریخ کرتے تھے تو مجھے اپنی وزیر آزم سے محبت ہو گئی تھی کہتے ہیں میں بے نظیری کی تصویر رکھتا اور ان کے صدر کی میں کہتا ہے یہ دیکھو کیسا بنگی جیسا لگ رہا ہے اور ہماری پر کیسا نور آیا گا ہے اس تو دپٹا بھی لیتی تھی کہہ رہے میں خود حیران تھا کہ یہ وہی وزیر آزم ہے جس کو میں ملک میں گالیاں دیتا ہوں لیکن جب دوسرے ملک گیا تو مجھے وہ ہی اچھی لگنے لگی ہے میں کہتا ہے تیاری شکلیں تو دیکھو نا بے نظیری کے چہرے پر بارال ایک رونک تھی ایک نورانیت تھی تو کہہ رہے میں کہتا تھا یہ تم دیکھو تمہارا بلکل بنگی جیسا ہے ان کے الفاظ ہیں میں نے کہا رہا ہے انڈیا کا صدر بنگی جیسا ہے لیکن ان کے الفاظ نکل کر رہا ہوں وہ ہندووں کے سامنے کہتے تھے دیکھو تمہارا کیسا بنگی چمار لگ رہا ہے اور ہماری والی دیکھو کیسا تو پٹہ ہوڑکی کیسی نورانیت اس کے چہرے پر تو وہ بتا رہے تھے کہ میں خود حیران ہوتا تھا مجھے کیا ہو گیا تو غیرت ہوتی ہے تو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جب بیرونے ملک جایا کرو رہا کرو جو فارینرز ہیں اپنے ملک اتفاہ کیا کرے کیونکہ یاد رکھو پناہ تمہیں اپنا ملکی دے گا یہیں نہیں جاؤ گے ان کی پولیسی چینج ہی جو تم پاتے کوئیت میں لوگ کماتے تھے نا جب امریکہ کوئیت میں آیا سارے کوئیتی بھاگ پاکے گاں ہیں پاکستان تو تمہیں بنا تو اپنا ملکی دے گا اپنی مٹی تمہیں بنا دے گی تو اس لیے ہم یہاں کی خوبیوں پہ اجا کر کریں خامیہ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور اس بنیاد پر ہم محبت کریں گل سے کہ یہ کیا ہے ہمارا یہ کچھنے نمبر بتایا تھے میں نے چھے نمبر ساتھوہ نمبر جو سب سے اہم ہے دیکھو ملک کی باگ دور جو لوگ سمالتے ہیں وہ اسکولوں سے پڑھ کے جاتے ہیں مدرسوں سے پڑھ کے بولو بھائی نہیں جاتے جتنے پیروکریٹس ہیں جو پرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سب یونیورسٹیوں سے پڑھ کے جاتے ہیں وکیل ہیں ججز ہیں آرمی میں لوگ جائیں گے فوج میں گلس میں جائیں گے یہ سارے کہاں سے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اسلامی اسکول کھولنے کی تعلیم اس میں اچھی ہو لیکن محول کیسا ہو اسلامی ہے تو ان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اسکول کھولیں جماعت اسلامی کے کچھ اسکول ہیں عثمان پبلک اسکول ہیں اسی طرح نخلہ والوں نے کھولا ہوا ہے اسکول جامعہ کے سفہ سے گئر ہے ہمارے محلے میں دی منٹور ہے آپ یہاں گلندری چونک سے لیفٹ پہ ٹن ماریں گے دی منٹور کے نام سے اسکول ہے اس طرح کے جو اسکول ہیں ان کو پروموٹ کریں آپ ان کے اندر جو تعلیم ہے وہ بہت ہائی فائی تعلیم ہے سمجھ ماری ہے بھائی محول کیا ہے دیکھو مسلمان والدین کو اپنے بچوں کے لئے اچھی تعلیم چاہیے تو اچھی تعلیم ان کو اسکولوں میں ملتی نہیں ہے تو مجبور ہوتے ہیں وہ ایسے اسکولوں میں جو آغا خانیوں نے بنایا ہے قادیانیوں کی یہ عیسائی کی شمری ہیں اسکول چلا رہی ہیں اس میں ان کو تعلیم اچھی ملتی ہے اچھی تعلیم تو مل جاتی ہے مگر وہ بچہ اچھا مسلمان بولونا بھائی نہیں بتا تو ایسے اسکول کھولنے کی ضرورت ہے مدارس بہت ہے الحمدللہ انہی کے ساتھ مالی تعاون کر دیا کریں جو ہیں وہ سنی کو باقی رکھیں بہت ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے اسکول کھولیں جو بھی میرے پاس ایسا آدمی آتا ہے جس میں یہ صلاحیت ہے تو میں کہتا ہوں بلکہ اسکول کھول ممبر سے مسجد کے جمعے کی ممبر پر آپ کے اسکول کی پبلیسٹی میں کروں گا انشاءاللہ میں کروں گا ممبر پر پیٹھ گئے یہ میری ذمہ داری ہے تو میں اپنی ویب سائٹ پر اس کا اشتہار چلا ہوا کیونکہ یہ حضرت قفی تقریص مانی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ایسے اسکولوں کی بہت شدید ضرورت ہے لیکن ان کا تعلیمی میار تھکاوانی ہونا چاہیے ایسے کچھ ماضی میں اسکول کھولے جن میں محول تو اسکول دے لیا مگر تعلیم کا جو میار تھا بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے وہ قاری صاحب گھنڈا لے کے بیٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے جو استاز رکھا وہی والا استاز رکھا ہے جو پٹ پٹا کے بڑا ہوا تھا اپنے استاز سے مار کھا کھا گے تو وہی استاز انہوں نے اپنے اسکول میں کیونکہ کم تنخواہ پر اسی قسم کا ملتے ہیں تو ماباپ نے اپنے بچوں کو سٹی اسکول سے نکالا ان اسکولوں میں داتی کرتی ہے کہ یہاں بچہ حیث بھی کرے گا اور ماشاء اللہ میرا بچہ اوکسوڑ یونیورسٹی کی طالب بھی حاصل کرے گا اور محول اس کو کیا ملے گا اسلامی فیس کتنی ہوگی اس کی پچاس روپے سال کی اب وہاں باری صاحب بیٹھے بیٹھے میں تھکائی تھکون نے کہا ایسا مار پیٹ شروع کی تو وہ کہتے ہیں جب ہمارا بچہ سٹی اسکول جاتا تھا تو ویلکم تو ایسے میاری اسلامی سکول ہوں کہ تعلیم ان کی بہت اچھی ہو انگلیش اچھی سکھائی جاتی ہے اس میں انگلیش کو ظاہرہ ترقی کرنے کے لیے زمانے کی اور وقت کی ضرورت بن چکی ہے اور محول کیسا ہو میرے بھائی پیچر اسکول لیتی ہیں جو میل پیچر ہیں وہ ذرا نماز روزے کی توڑے سے پابند ہوں یا بچوں کو پابند بنائیں تو ہمارے مہلے میں دی مینٹور ہے وہاں نخلا ہے بلشان اقبال مصرفہ سے گریہ اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں مجھے زیادہ آتے ہیں نام معلوم نہیں ہیں جماعت اسلامی والوں کا عثمان پبلک اسکول ہے بڑی اچھی تعلیم ہے اور بہت اچھا محول دیا جاتا ہے تو ایسے اسکولوں کو پروموٹ کرنے کی بولو بھائی ضرور ہے اور آپ کھول نہیں سکتے تو کم اسکم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں ایڈمیٹ تو کر سکتے ہو تاکہ یہ اسکول چلیں سمجھنا آرہی ہے بات یہ اسکول کامیاب ہو اللہ تعالیٰ ہم سکتے ہو سمجھنے کی امور کرنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے